بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر شریک کو ایک مجائین وقت کے لیے جو زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ ہوگا اظہار خیال کرنے کی گزارش کی جائے گی ہر پروگرام کا ایک صدر ہوگا جو کہ آج پرویز جا فری ہے بھائی اور صدرے اور ہم جس ترتیب سے لوگ اس محفل میں شامل ہوئے ہیں اسی ترتیب سے انہیں بات کرنے کی ترخواست کی جائے گی تمام شرکہ کے باری باری اظہار خیال کرنے کے بعد اگر کوئی شریک کسی نکتے کی وضاحت کرنا چاہے گا تو دو منٹ میں وضاحت کرنے کی گزارش کی جائے گی اور وہ سردن نشین کی اجازت سے اظہار خیال کریں گے اظہار خیال کو موضوع تک محدود رکھنے اور نکتہ واضح کرنے کی گزارش کی جائے گی اسی شریک کے اظہار خیال کے دوران دیگر شرکہ سے مہت دبانہ گزارش ہے کہ وہ قطع کلامی سے حد تل امکان پریز کریں چونکہ پروگرام وقت پر شروع ہو جائے گا لہٰذا ممکن ہے زیر سے تشریف لانے والوں کو گفتگو کا موقع نہ مل سکے جس کے لئے ہم پیش کی معذرت خواہ ہیں اظہار خیال کے دوران کسی بھی قسم کی الزام تراشی تنزو تشنی اور بیس و تمہیز سے گریس کر کے صرف اپنا نکتہ نظر مقررہ وقت میں پیش کرنے کی گزارش کی جائے گی اور دوگر کا دوران کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت کی سرکرمیوں کا مرکز کہتا ہی نہیں ہوگا لہذا اس نوع کی گفتگو سے بھی ہر پروگرام میں پرہیس کیا جائے گا کسی بھی پروگرام میں کسی بھی پوری شورت وال رکھنے والے فرد کو بدو کرنے سے گریس کیا جائے گا اردوگر کے پروگراموں کی تمام سرکرمی آقلاقی حدود کی پابند ہوگی سب کے اہل خانہ سب کے لئے لائک احترام نہیں لہذا گفتگو کا دوران کسی کے اہل خانہ کی پابند کسی بھی منفی رائے سے گریس کیا جائے گا جو شخص محفل میں موجود نہیں اس کے بارے میں منفی رائے سے گریس کیا جائے گا البتہ اس کے سفن پر اور مصبت گفتگو کی جا سکتی ہے کسی بھی مرہوم کے بارے میں کسی بھی منفی رائے سے گریس کیا جائے گا نورت امریکہ میں رہنے والے مختلف زبان میں بات کرتے ہیں لہذا ہمیں لوگوں کی گلابی اردو اتنی ہی عزیز ہے جتنی کہ انہیں ہماری ارنابی انگریزی ہر پروگرام کے اختتام پر اگر صدر محفل اپنی بات جاری رکھنا چاہیں تو وہ موین وقت کے بعد بھی محدود وقت میں بات مکمل کر سکتے ہیں اسی طرح اختلاف رائے کی صورت میں صدر محفل کا فیصلہ حتمی ہوگا اردو گر ڈیلس کے دفتر اور اس کے تمام پروگراموں کی کالوائی ترجیحن اردو زبان میں ہوگی اس کے بعد میں آج کی محفل کا آغاز کرتا ہوں اور ازوان بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسے کنڈکٹ کریں بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آبی روائی خاطران حضرات آج ہمارا جو پروگرام ہے اس کا موضوع ہے علی صدر جعفری جو کہ ایک بہت ہی معروف نام ہے خاص طور پر جو ترقی پسند تحریک کے اندر شورا کے جب نام دیتے ہیں تو اس نے ایک بہت معروف نام علی صدر جعفری کا بھی ہے آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری جو مہمان خصوصی اور جو صدر مجلس ہیں وہ ہیں محترم پروگرام جعفری صاحب جن کا ایک حوارہ تو یہ بنتا ہے کہ جناب وہ علی صدر جعفری کے بھتیجے ہیں لیکن وہ خود بھی ایک معروف شخصیت ہیں علی گرڈ علمنا ایسوسیشن نارڈی سٹیٹس کی جو فیڈریشن ہے اس کے بانی بھی ہے اور سابق صدر بھی ہیں اور پچھلے کئی برسوں سے ہیسٹن میں مشارعہ منقض کرا رہی ہیں ان کا اپنا یوٹیوب چیمینل بھی ہے اردو مرکز کے نام سے تب اردو مرکز پہ آپ ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں بڑا چچھے جائیت غزم چارین انہوں نے کرا رہی ہیں تو یہ ہمارے آج صدر ہیں اور مہمان خصوصی بھی ہیں تو جس طرح ہمارے ہمارے ہممان ہوتا ہے ہم لوگ کریں گے یہ کہ باری باری اپنا اظہار خیال کریں گے اور اس کے بعد صدر مجلس جناب پرویز جعفری صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور اگر ہمارے پاس کچھ سوالات ہوئے ان سوالات کو بھی اڈریس کریں گے تو پروگرام کے ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ جس ترطیب سے لوگ تشریف لائے ہیں اس ترطیب سے ان کو دعویت خطابی دیتے ہیں یہاں میں تھوڑا سا مقتل بھی کروں گا کہ میں نے ایک کچھ سلائیڈ تیار کی ہیں ایک طرح کا ان کا انٹرڈکشن ہے ان کا تعریف ہے جناب علی صدر جعفری کا تو میں آپ خدمت پیش کر رہا ہوں اس کے بعد ہم لوگ اپنا بار بار سلسلہ شروع کریں گے تو اوکی جناب علی صدر جعفری اچھا ابھی آپ لوگ سباؤں لوگ سے گزارش ہے کہ جو لوگ بات نہیں کر رہے ہیں آپ کو میوٹ کر لیں بہت بہت شکریہ آپ کی پیدائش جناب انتیس نومبر انیس سو تیرہ کی ہے بل رامپور میں جو کہ یوپی مل کا ایک علاقہ ہے ہم نے ایک نومبر شاعر کے تو پہ جانتے ہیں لیکن حصیقت یہ ہے کہ یہ کرسین الجہد شخصیت تھے یہ صرف شاعر ہی نہیں تھے بلکہ یہ ایک عدیب بھی تھے نقاد بھی تھے فلمی نوان ہے نگار بھی تھے اور یقیناً آج کے ہم نشیس میں ان کے مختلف اہموں میں بات کریں گے یہ لکنوں کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئی وہی پرورش پائی لیکن یہ ترقیب بسط تحریک میں بہت متحرک تھے اور بوزنگی بر رہے اور کمیونس پارٹی کے فعال رکن بھی تھے اور بظاہر ہمیں یہ بات بڑی ایک متاظر لگتی ہے کہ ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہونے والا ایک ترقیب پسند اور یا کمیونس بن جائے لیکن اس کی وجوہات ہیں علی گھر انویورسٹی میں بھی تھے اور زمانے میں علی گھر انویورسٹی سے ان کو خارج کر دیا گیا لیکن بعد میں دیلی انویورسٹی اور پھر لکنوں انویورسٹی سے انہوں نے پڑھا اور ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی پھر بعد ازاں علی گھر انویورسٹی نے انہیں ڈی لیٹ کی ڈاکٹر آف لیٹریچر کی اعزازی ڈگری بھی عطا کی تھی ان کی جو عدبی تحریک جو عدبی سفر کا آغاز تھا وہ ان کے افسانوں کا مجموعہ منزل سنگھوا لیکن یہ کئی جرائت سے مسلک رہے جن میں نمائیہ نام نیا عدب تھا اس کے مدیر تھے کئی کتب تھے ان کی آٹھ شیری کتب انہوں نے لکھیں اس کے علاوہ کوئی اور کچھ نسری بھی تھیں ان کی تستاویزی فلمیں بھی بنائیں اور بالوورد سے بھی بابستہ رہے جس کے بارے میں ہم چاہییے کہ ہمیں پرویز بھائی اور کچھ بتایا اس کے بارے میں ان کی کچھ نظر کا روسی اوزبک فرانسیسی اور نگزی بھی ترجمہ بھی ہوا انیس سو نینیانمی میں اٹھال بحاری باجبائی کے ساتھ یہ لاہور بھی تشریف لائے تھے اور یہاں پر نواز شریف ازبزیار اظم تھے ان سے ملاقات بھی کی تھی انیس سو سٹھ سٹھ میں پجما شریع ایوارڈ ملاتا ہے ہندوستان میں پھر سہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سوبیت لینڈ نہرو ایوارڈ اور پھر انیس سو اٹھتر میں پاک کمت پاسنان کے جانب سے اقبالیات پر گولڈ میڈل بھی دیا گیا اور ان کا انتقال یکم اگست دو ہزار کو ہوا ممبئی کے اندر یہ ان کے ایک کچھ زندگی کے بارے میں کچھ تھے میں ایک ان کا یہاں پہ ضرور حوالت دوں گا یہاں پہ میں آپ کو یہ پردوں اس کے بعد ہم سلسلہ کریں گا آگے آگے بڑھیں گے لیکن میں یہاں پھر آؤں گا بچوں کے دہن سے بولوں گا چڑیوں کی زبان سے گاؤں گا جبیج ہسیں گے دھرتی میں اور کوپلے اپنی انگلی سے مٹی کی تہے کو چھیڑیں گی میں پتی پتی کلی کلی اپنی آنکھیں پھر کھولوں گا سر سبز ہتیلی پر لے کر شبنم کے قطرے تو لوں گا میں رنگ ہینا آہنگ غزل انداد سخن بن جاؤں گا رخ سارے عروس نو کی طرح ہر آنچل سے چھن جاؤں گا چاڑوں کی ہوائیں دامن میں جب فصل خزاں کو لائے گی پراہ روح کے جوان قدموں کے تلے سوکے ہوئے پتوں سے میرے ہسنے کی صدائیں آئیں گی دھرتی کے سنہری سب ندیاں آکاش کی نیلیں سب جھیلیں ہستی سے میری بھر جائیں گی اور سارا زمانہ دیکھے گا ہر قصہ میرا افسانہ ہے ہر آشیق ہے سردار یہاں ہر ماشوقہ سلطانہ ہے یہاں وہ بزہت کر دوں کہ سلطانہ ان کی اہلیہ کا نام تھا سلطانہ منہچ غالبہ نام تھا ان کا تو یہ ایک اتعرف ہے آلی صدار جعفی کا اور اس کے ساتھ میں سب سے پہلے دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب شیخ اجازت کو بھی بلدہ شریف لائے تھے جناب اگر آپ اجازت دیں تو دو چیزوں کی تصحیح کر دوں ضرور ضرور انٹرفیر کر سکتا ہوں بلکل کیجئے صاحب ایک اصل میں انٹرنیٹ پر یہ ہوتا ہے کہ ایک بار ایک چیز غلط لگ جائے تو وہ چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے جیسے کہ کسی نے لگ دیا تھا کہ وہ لکھنو کے مذہبی گھرانے میں پیدا ہو ہے اور لکھنو میں انہوں نے پرورش پائی یہ بلکل غلط ہے یعنی آپ نے بھی ابھی شروع میں کہا کہ بلرامپور میں پیدا ہو اور بلرامپور میں ہی انہوں نے پرورش پائی تو یوں کہا جا سکتا ہے اس کو کہ بلرامپور کے مذہبی گھرانے میں پرورش پائی ان کو لکھنو کے سلطان المہدارس میں داخل کر so گیا تھا اچھا جہاں سے وہ تین بار بھاگے اور اور اسی بدر سے بے بات کو کیفی آزمی صاحب بھی گئی تھی اور ان کا بھی ایر جا ہوا اس پر گھر سگو کرے گیا گیا بہترین 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 بہت اچھی بات بتائیں اپنے تحصیح کرنے کا بہت بہت شکریہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اگر آپ کو تحصیح کرنے کیونکہ انٹرنیٹ میں حال تھا تارا کی غیر مصدقہ باتیں موجود ہوتی ہیں جی ہاں وہ ایک مضمون ہے میں نے بھی کئی بار پڑا دو تین بار میں نے اس پر کریکشن بھی کیا لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ چل جاتا ہے تو چلتا رہتا ہے پول کریں تو وہ ہی آ جاتا ہے بہت بہت شکریہ تحصیح کرنے کا تو آپ کی جانتا ہم شیخ اجا صاحب سے کچھ اچھا بہت شکریہ اچھا اس وقت تو میں کوئی بلکل اس موڑ میں بھی نہیں ہوں کہ کوئی سوال کریں کوئی جتنا وقت میں چاہتا ہوں کہ علی سردار جعفر صاحب کے متعلق ہمیں زیادہ زیادہ معلومات ہو جائیں تو بہت ایک سوال ہے میرا کہ میں نے مشہارہ میں بھی ان کے سنا تھا کہ یہ جو نظم کا یہ طریقہ ہے اس میں کئی جگہ وہ قافیہ نہیں ہے یا تین تو اس کو ہم کیا کہیں گے اردو میں ابھی جواب دے دوں میں یا بعد میں بات میں کر لیں گے چلیے ٹھیک ہے تو خیر میں اب انگریزی میں اور اردو میں اسے نظم مورا کہتے ہیں تو آزاد نظم بھی کہتے ہیں چلیے اس کو بات میں کر لیتے ہیں لہذا میں اب اب میں اتنا ہی کہوں گا کہ میں اب سننا چاہتا ہوں بہت شکریہ چلیے اس کے بعد جو ہمارے پاس نام ہے جناب حسن زیدی صاحب سید حسن زیدی صاحب میں کہہ رہا تھا کہ میں نے کچھ شاعری ضرور سنے ان کے اتنی واقفیت نہیں رکھتا اور مجھے ان کی شاعری بہت پسند ہے اور بڑی مختلف قسم کی شاعری انہوں نے کی اور دوسری جو ان کی شخصیت کی جہت ہے کہ وہ برے صغیر میں بہت بڑے ایڈوکیٹ تھے امن اور سلامتی کے جس کی وجہ سے وہ پاکستان بھی تشریف لائے اور اکثر مشاعروں میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش پاکستان اور ہندوستان میں دوستی اور یا گانگت ہو دشمنیاں ختم ہوں اور سب سے بڑا کردار ان کا یہی رہا کہ وہ اپنی شاعری سے اور اپنے رائٹنگ سے اس بات کا اظہار کرتے رہے اور میرا خیال ہے کہ اب ایسی شخصیات بہت کم ہیں انہوں نے جو چھاسی سال کی زندگی گزاری اپنی تو بہت سارے انقلابات زمانہ انہوں نے دیکھے اور اسی وجہ سے وہ ایک تاریخ سات شخصیت کے مالک تھے تو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ان کی جو بہت ساری آپ نے بہت اچھا تاریخ کرایا جسی صاحب نے اور ہم زیادہ سے زیادہ سننا چاہیں گے ویسے تو ان کی شاعری بھی بہت زیادہ پسند ہے لیکن یہ کہ بہت ساری نظمیں جس میں میں نے سنی تھی نوالا بہت اچھی ان کی نظم تھی بہت تھی حالانکہ بہت مختصر نظم لیکن جو میسیج انہوں نے دیا ہے وہ بہت وائیڈ ان کلیر ہے تو میں بس سننا چاہوں گا وہ خاص باتیں ان کی شخصیت کے بارے میں جعفری صاحب بتائیں گے ہمیں تو واقعی اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں بہت شکریہ شکریہ حسن زیدی صاحب آپ کے بعد میں بزارش کروں گا جناب ریحان قیسر صاحب سے ریحان قیسر جی میں سننے پر تفاہ کروں گا صرف میں دو جملے اس سے ریلیٹڈ نہیں لیکن بولوں گا کہ جیسے ابھی ذکر ہوا کہ جی وہ مذہبی گھرانیں پیدا ہوئے تھے ہمارے یہ بڑے علمیاں انڈیا پاکستان اور پاکستان انڈیا میں تو مجھے نہیں پتا کہ جو ایک عمر کی حد کو پہنچ جاتا ہے وہ بعد میں یا تو دانشور بننی کچھ کتا ہے یا مذہبی جیسے اشواہ پہمار بانا خرسیا خدددرشاہ وغیرہ جو آپ ساری زندگی رہے وہی رہے کیوں آپ مذہب کا لیبل لگاتے ہیں بس میں یہ کونگو میں سننے موقع چلیے ہمیں آج کو زیادہ بات پینے والے نہیں آ رہے گی تو آپ کے بعد گزارش کروں گا ڈاکٹر آمد بہت بہت شکریہ میرا حال ہے کہ آج کیونکہ پرویز جعفری صاحب آئے ہوئے لہذا ہر کوئی ان کو سننے کی چاہے مگر یہ کہ علی سردار جعفری تو میرا خیال ہے کہ اردو عدب کی اوپر یا اردو شاعری پہ علامہ اکوال کے بعد جو دورہ ہے جس میں ترقی پسند تحریک میں فیض احمد فیض علی سردار جعفری اور اس کے بعد میرا خیال ہے جو اس کے بعد جو خیئے پائی ہے احمد عدیم قاسمی وغیرہ نے اسی کو لکھا ہے جس طرح کہ آپ نے ان کی نظم کو سنایا ہے جو کہ فری ورس میں لکھی گئی بیسیکلی جہاں تک میں پڑھا ہے ایک طرح سے ایک نظریاتی شخص تھے اور اپنے نظریات کے لیے جتنی قربانی دی جائے یہ تو آپ پہ منحسے رہے گے آپ اس میں کتنا فرملی بلیف کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے نظریات کے لیے کافی مشکل وقت سے گزرے ان کو علی گھر یونیورسٹی سے نکالا گیا وہ کانگریس کے ساتھ تھے پھر اس کے بعد یہ مجھے پرویز بھائی اس کو کلاریفائی کریں گے مگر میں نے جو پڑھا تھا کہ لاہور میں وہ آ نہیں سکے تھے عطل بہاری باجپائی نے ان کی کتاب سرحد جو ہے وہ تو فتح نواز شریف کو پیش کی تھی مگر خود نہیں آ سکے تھے علیہ سلدار جعفری مگر میں نے صرف وہی والی بات ہے کہ انٹرنیٹ کی انفرمیشن ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ان کی ایک کنٹریبیوشن ہے ایک مقام ہے جو کہ ہم لوگ پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں ان کے بارے میں بتایا گیا مگر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہم اثر لوگ تھے علیہ سلدار جعفری نونمیم راشد فیض احمد فیض انہوں نے اپنے وقت کے اندر اپنی جو بھی پوسٹ اکپال زمانہ تھا اردو شاعری کے اوپر مضامتی شاعری کی لوگوں کو awareness دی اور بامقصد شاعری کے لیے کیا تو میرا خیال ہے کہ ان کنٹریبیوشنز ہے باقی وہی پوروں کی طرح ہم بھی حمد انگوش ہیں کہ پرویز بھائی کیا کہتے ہیں پرویز بھائی کے بارے میں ایک اور بات بھی بتا دیں کہ وہ عشرت آفرین کے ہسپن ہے تو وہ بھی ایک ان کا واسطہ ہے عدب کے ساتھ اور بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کے تو بہت شکریہ جی چلے میں آگے چلتے ہیں اور اب سلسل آگے بڑھاتے ہیں اور محترمہ تلمیز برنی میں آپ سے ملتمیس ہوں ہم ضرور سنا چاہیں گے کہ آپ کیا کہتے ہیں علی صدر جعفری ہمارا موضوع ہے تلمیز برنی صدر جی اسلام علیکم میں بھی کافر صاحب کو سننا ہی پسند کروں بھی اس لیے کہ وہ بہت مشکل ساتھ لگتے ہیں بس اور ہم میں سا رہے کہ ترقی پسند تحریک کے بارے میں میں یہ سننے سے زیادہ الجسپی ہے خاص طور پر وہ دور جو تھا وہ دنیا بھر میں انقلاب کا تھا اور دنیا کے دیگر خطوں میں بھی اس طرح کی شاعری لکھی جا رہی تھی اور جو خاص طور پر جو مارڈرنیزم کا جو اور دعوت تھا اور اس میں جو بیزاری ایک پائی جاتی تھی مارڈرنیزم سے برطانوی عدیبوں نے اس کی اپتدا کی تھی تو وہ سارے رجانات میں چاہتی ہوں کہ جعفری صاحب بھی ہمیں بتائیں ہمارے میں اور ملت دیواردی سردار جعفری پہ گفتگو ہو تو روایت اور یہ سب چیزیں ظاہر ہے ذرا ایک طرف پیچھے رہنی تھی تو اس نے اس کے ذریعے ہم نے کیا کھویا کیا پایا یہ ذرا میں سننا چاہوں گی جعفری صاحب سے میں بس اس کے علاوہ اور بس یہ جاتی ہوں نہیں تلمیز بہن آپ بھی بہت اچھا بول سکتی ہیں کوئی اور بھی تو بولے کہ میں تو خیر بول ہی گا اور آپ مجھے یقین ہے کہ کافی اچھا بول سکتی ہیں اور آپ نے مطالعہ بھی کیا ہے شکریہ لیکن بہرحال اس وقت آپ ہیں موجود اور ذرا کہ جعفری صاحب کے بارے میں آپ سے زیادہ اور اچھی اتورٹی کون اور ثنٹیسٹی کے ساتھ کون بات کر سکتا ہے تو اس لئے میں پھر آپ ہی چاہوں گی کہ آپ بولے جعفری صاحب آج آج کے دولا ہیں تو آپ ہی کو بولنا پڑے گا جی تلمیز بہن آپ بہتر شکریہ میں ہمارے جعفری بھائی پر آج کافی لوگ تکیاں کر رہے ہیں تو تلمیز بہن آئی کے بعد میں فرقرل سا ساہب آپ سے بزارش کروں گا میری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مجھے ابھی بھی بخار ہے میں کوئی تیاری نہیں کر سکی میں صرف سننے کے لیے کھولا ہے میں نے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے میں سن رہی ہوں آپ کو بس اللہ کرے کہ ٹھیک ہو جائے بہت شدیف فلون ادلہ زکام و بخار ہے اس وقت مجھے تو اس لیے میں مادرہ زکام بہت چلیے اللہ آپ کو صحیحہ تکام نہ تکرین انشاءاللہ بری بھائی آپ ہم پاس ابھی جڑے ہیں آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ نہیں میں پاس آن کرنا چاہوں گا بہت شکریہ کمالک آج لوگ پاس کی ذات بات کرنے کے لیے نہیں ہے صوفیہ بہر عبیدہ شیمنل آئی ہیں تہلی میں دو چار باتیں میں کر لیتا ہوں اس میں کچھ بہت بولتا چکا ہوں اس کے اندر جو مجھے بڑی حیران کچھ بات لگی میں ان کے اصل میں وہ کتاب دیکھ رہا تھا یہ جو لچنوں کی پانچ راتیں اس کے اندر جو مضامین ہیں اور اس کے پڑھ کے آپ کا اندازہ ہوتا ہے ایک تو یہ کہ جو نصر ان کو لکھنے کا جو خوبصورت نصر لکھتے تھے شاید تو تھی خوبصورت وہ بڑی نصر بھی ان کے بہت پیاری ہے اور جس کتاب کے جو آغاز ہوتا ہے جو پہلا مضمون ہے میں کچھ پڑھ کے سناوں گا انہوں نے ہاتھوں کے بارے میں لکھا ہے اور کیا خوب لکھا ہے اسی سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے مجھے انسانی ہاتھ بڑے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں ان کے جنبش میں ترنم ہے اور خاموشی میں شاشی ان کے اولیوں سے تخلیق کی گنگا بہتی ہے یہ وہ فرشتے ہیں جو دل و دماغ کے عرش بری سے وحی و الہم لے کر کاغذ کی حقیر سطح پر نازل ہوتے ہیں اور اس پر اپنے لا فانی نقود چھوڑ جاتے ہیں ان کاغذوں کو دنیا نظم اور افسانہ مقالہ اور کتاب کہہ کر آنکھوں سے لگاتی ہے اور ان سے روحانی تسکین حاصل کرتی ہے انسان کے تسلسل میں حیاتیاتی عمل کارفرما ہے جو باپ سے بیٹے کی شکل اختیار کرتا ہے لیکن انسانیہ کا تسلسل ہاتھوں کی تخلیق تخلیق کا رہین مہندت نہیں نہیں یہ تخلیق بظاہر بے جان ہوتی ہے لیکن جانداروں سے زیادہ جاندار ہوتی ہے ہاتھوں کے بغیر نہ جنگ ممکن ہے نہ امن محبت ممکن ہے نہ نفرت یہی ہاتھ گلے میں ہمائل ہوتے ہیں اور یہی ایک دوسرے کو چھوڑ کر دل کی دھڑکنیں تیز کر دیتے ہیں ساز میں سوئے ہوئے نغمیں ان ہاتھوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں ہم آغوشی کے لیے پہلے یہی آگے بڑھتے ہیں اور غصت کے وقت یہی سب کے بعد پیچھے ہٹتے ہیں یہ وسال و فراہ کی حسین علامتیں ہیں اس طرح ذہن اپنے آپ کو خیال متبدیل کر کے اس کو اپنے وجود سے الگ کر دیتا ہے اور وہ خیال ذہن انسانی سے بھی زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اسی طرح ہاتھ اپنے آپ کو قلم اور تلوار مشین اور اوزار میں تبدیل کر کے ان اپنے وجود سے الگ کر دیتے ہیں وہ چیزیں ہاتھوں سے بھی زیادہ طاقتور اور خنلاق بن جاتی ہیں یہی وجہ کہ میں نے ہمیشہ قلم کو ہاتھوں کا تقدس ذہن کی عظمت اور قلب انسانی کے وسط تمجھا ہے اور قلم کے بنا ہوئے ہر نقش کو سجدہ کیا ہے اس لئے جب قلم جھوٹ بولتا ہے یا چوری کرتا ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے ہاتھ گندے ہو گئے ہیں اور میں ہر عدید سے توقع کرتا ہوں کہ وہ اپنے قلم کا احترام کرے گا کیونکہ اس کے نفس کی عزت اور شرافت اسی طرح برقدر رہ سکتی ہے اختباس تھا ان کا اور دوسرا جو ان کے بازامین پڑھ کے مجھے جو ایک نقشہ وہ کھیجتے ہیں ان زمانے کا اور جو جو عام لوگ یا کسان لوگ جس طریقے سے قسم پرسی کی اور غربت کی افلاسیزم کی بسر کر رہے تھے تو اس میں بات یہ ہے کہ آپ وہ پڑھ کے ہی آپ پہ درد محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ جو واقعات ہیں یا جو ان کا مشاہدہ کرتے ہیں اس طرح کا واقعات تو ہر دھڑکنے والا دل اس میں درد محسوس کرتا ہے اور ہر روشن دماغ فکر کرتا ہے اور میں جب ان کو دیکھتا ہوں اور یہ کہ وہ ایک انتہائی مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق تھا اس کے باوجود وہ ایک بظاہری دوسری ساتھ میں چلے گئے تو مجھے کوئی اس میں عجیب بات نہیں لگتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک قدرتی عمل تھا ایسے ہی ہونا تھا کیونکہ جو اپنے ارتیت کا جو ماحول تھا اور جو کہ ان کے جو بشری کمزوریاں تھیں وہ جب ان کے آئیڈیل کے ساتھ ازاد ان کا نظر آتا تھا تو وہ اسے لئے ان کو ایک فکر تھی اور ایک اور میں یہاں پہ بات اہم کرتوں جو کہ مجھے بہت عجیب سی لگی تھوڑی عجیب بہت نہیں کہ ایک ایک شخص جس کو ہم لوگ ترقی پسند تحریک سے وابثہ رکھتے ہیں وہ اقبال کا اتنا بڑا فرینڈ ہے علامہ اقبال کو بار بار کوٹ کرتا ہے علامہ اقبال کی شاعری کا اتنا بڑا مددہ ہے عمر ہم یہ لگتے ہیں کہ یہ ایک دو مختلف کیمپ ہیں لیکن علی صدار جعفری ہمیں لگتا ہے یہ کہ دونوں کیمپ میں یہ آتے ہیں نظر آتے ہیں ہمیں اقبال کے کیمپ میں بھی ترقی پسند تحریکی ہے کیمپ میں بھی یہ مجھے بات بہت اچھی لگی اب ہوا یہ کہ ہمیں ابھی صوفیہ زمیر صاحبہ نجوان کر لیا ہے تو پرویز بھائی آپ کی بات سے پہلے میں صوفیہ زمیر بہن آپ سے مظاہرش کروں گا اگر آپ کچھ بات کنا چاہتے ہیں جی میں چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ بولیں ضرور صوفیہ بہن آپ سے بہت شکریہ پرویز صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا اردو گھر کے لیے اور اس کے لیے آپ کے بہت مشکور ہیں اس بہانے ہمیں امید ہے کہ ہمیں عریصردار جعفری صاحب کے بارے میں جاننے کا جسے کہتے ہیں فرسٹ ہینڈ موقع ملے گا ورنہ کتابوں میں تو ہم بہت پڑھتے ہی رہے ہیں اور بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں لیکن جو بات کوئی ایسا شخص بتا سکتا ہے جو ان کے قریب رہا ہو وہ یقیناً انمول ہوتی ہے اور وہ آپ کو کسی اور سورس سے نہیں ملتی کسی اور ذریعے سے نہیں ملتی تو ہم میں تو اپنی بات مختصری کروں گی ہم سب بیچینی سے آپ کی بات سننے کے لیے منتظر ہیں اور یقیناً ہمارے علمیں بھی اضافہ ہوگا اور ہمیں جعفری صاحب کے بارے میں جاننے کا اور موقع ملے گا میں نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا تو میں نے انٹرڈکشن مس کر دیا تو یقیناً رزوان بھائی نے ضرور احاتہ کیے ہوگا علی سردار جعفری کی شخصیت کا ان کی اتنی بڑی اور اتنی اہم شخصیت ہے کہ ان کا پانچ منٹ میں تو کیا پانچ دنوں میں بھی احاتہ نہیں ہو سکتا جو کچھ ان کی کانٹریبیوشنز ہیں اور جو کچھ انہوں نے اردو زبان کو اور نہ صرف ہندوستان ہندوستان کو بلکہ پاکستان کو بھی دیا ہے اور جس طرح ان دونوں ملکوں کو جوڑنے کا بھی کام کیا ہے تو اس کے لیے ہم ان کے بڑے مشکور ہیں تو میں نے اس محفل کی تیاری کرتے ہوئے علی صدار جعفی کے کام کو تھوڑا بہت تو پڑھا ہوا تھا پہلے بھی ان کے نام سے بھی واقفیت تھی لیکن ایک سرسری مطالعہ دوبارہ کیا ان کی کلیات بھی کھول کے پڑھی ان کی وولیوم اف پویٹری اتنی زیادہ ہے کہ تمام کلام کو پڑھنا ممکن نہیں تھا لیکن کچھ چیدہ چیدہ نمونے پڑے جس سے مجھے ان کا تخیل ان کے تھوڑ پروسس کا اندازہ ہوا کہ وہ ان کی سوچ کے زاویے سمجھنے میں آسانی ہوئی تو ان کی شاعری سے جو میں نے تاثر لیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ بیسویں صدی کی آواز تھے اور ان کا کلام جو ہے وہ ان کے دور کی روح ہے انہیں بھی اس بات پر نازل ہے کہ وہ اس صدی کے شاعر ہیں اور انہوں نے اس صدی میں جو کچھ ترقی ہوئی اس کا عروج دیکھا اور وہ اس صدی کو نسل انسانی کے ہزار سال پر آنے برس کے خواب کی تعبیر کہتے ہیں ان کی نظروں میں یہ انسانیت کے بننے سے بننے کا دور ہے تخلیق اپنے عروج پر ہے تعمیر اپنی رفت پر ہے اس سے وہ زیادہ سے زیادہ کوشہ ہیں کہ وہ اس صدی کے روحے اثر کو اور وہ اس روحے اثر کو سمجھ سکیں انہوں نے لکھا کہ بعض لوگوں کو یہ دنیا بہت تاریخ اور بہت گندی نظر آتی ہے واقعی یہاں بہت تاریخی ہے بڑا ظلم ہے بڑا فلاس ہے لیکن یہ تاریخی زندگی کی ساری حقیقت نہیں ہے اور یہ رجائی ہے تو آپ کو ان کی شاعری میں جگہ جگہ ملے گی کیونکہ وہ ترقی پسند شاعر تھے اور انہوں نے معاشرے کی دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھا اور معاشرے کے ناسوروں کی نشان دہی کی لیکن ان کی شاعری میں مایوسی کا پیغام نہیں ہے ان کی شاعری میں آپ کو امید بھی نظر آتی ہے اور جا بجا نظر آتی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس تاریخی خلاف جنگ کرنے والے مجاہدوں کو بھی دیکھا ہے وہ قربانیاں بھی دیکھی ہیں کہ لوگ ذاتی اسائشوں کو وصی انسانیت کے مفاد کے لئے ترق کر دیتے ہیں اس لئے زندگی کی تلخ حقیقتیں انہیں پس حمد مایوس اور قنوطی نہیں بناتی اس لئے ان کی نظمیں جہاں رزمیاں ہیں ان میں ظاہر رجس کا اور رزمیاں ایک ٹون اس کی جو ہے وہ بہت رزمیاں ہے لیکن ان میں غنائیت بھی ہے اور ان میں جو ہے وہ ایک امید کا نغمہ ایک نظر آتا ہے تو انہوں نے جو اپنا پہلا شعر ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کا پہلا شعر کونسا تھا تو انہوں نے کہا یہ تو یاد نہیں کہ پہلا شعر کونسا تھا لیکن جو پہلا شعر یاد ہے یہ یاد نہیں کہ پہلا شعر کیا لکھا تھا لیکن جو پہلا شعر یاد رہ گیا وہ یہ تھا کہ دامن جھٹک کے منزلے غم سے گزر گیا اٹھٹ کے دیکھتی رہی گردے سفر مجھے تو اگر آپ یہ شعر دیکھیں تو اسی میں ہی آپ کو ان کے عظم ان کے استقلال اور کا پیغام نظر آتا ہے اور چونکہ یہ کہ انہوں نے بہت کم عمری میں لکھا تھا تو آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے پوت کے پاؤں بھی پالنے میں نظر آتے ہیں کہ وہ چائلڈ پروڈیجی تھے یہ اریکھتا پہ لکھا وہ ہے کہ انہوں نے شاید آٹھ سال کی عمر میں بتانی انیس کے کتنے آٹھ ہزار شعر یاد کر لیے تھے یا کیا تو یقینا بچپن ہی سے ان کی جو صلاحیت نہیں وہ نظر آ رہی تھی تو تو مجھے ہمیشہ جب بھی میں شاعری پڑھتی ہوں تو اس کے زبان اور اسلوب کو ضرور دیکھتی ہوں تو انہوں نے خود میں نے جو ان کی شاعری پڑھی تو مجھے نظر آیا ان کے ہاں بڑے مختلف اسطار ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ گلزار جو ہیں وہ اسطارے کے بادشاہ ہیں لیکن علی صدار جعفری کی شاعری پڑھ کے لگتا ہے کہ وہ بھی اسطارے کے بادشاہ ہیں بلکہ انہوں نے جو اسطارے استعمال کی وہ تو اتنے مختلف ہیں کہ آپ سوچے نہیں سکتے ان کی شاعری میں بہت میٹا فرز ہیں اور وہ بڑے روائے شکن قسم کے اسطارے ہیں تو وہ خود اپنی شاعری کے بارے میں اور اپنی زبان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اپنی زبان اور اسلوب کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان حدوں کو توڑ دینا چاہتا ہوں جو بولچال کی زبان اور شاعرانہ زبان کے بیچ جہاں میں ان حدوں کو توڑ نہیں پاتا اور بولچال کی زبان میں اپنا مطلب ادا کرنے سے قاسر رہتا ہوں وہاں شاعرانہ زبان استعمال کر لیتا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ عام زبان ہی سب سے شاعرانہ زبان ہے زندگی کی نئی حقیقتیں نیا طریقہ اظہار اور انداز بیان اس کا مطالبہ کرتی ہیں اس لئے میں بغیر کسی ججک کے نئے تشبیح اور استعارے استعمال کرتا ہوں اور نئی امیجری بھی اس لئے آپ کو میرے بیان میں ایسے ملیں گے شام کی آنکھ میں بارود کے کاجل کی لیکیر ابھی کتنی مختلف سوچ ہے یا پھر انہوں نے لکھا ہے کہ پہراداروں کی نگاہوں سے ٹپکتا ہے لہو رائیفل کرتی ہے فولات کے ہونٹوں سے کلام گولیاں کرتی ہیں سیسے کی زبان سے باتیں تو وہ خود لکھتے ہیں کہ اردو زبان کی نازک مزاجی اس اندازے بیان کو شاید برداشت نہیں کر سکتی تھی لیکن انہوں نے پھر بھی وہ اپنے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے کیونکہ انہیں اپنے اظہار کے لیے یہی الفاظ چاہیے تھے تو انہوں نے بلا دھڑک یہی الفاظ استعمال کیے اور یہی الفاظ یہاں پر جچ رہے ہیں اور ان کے محفوم کو بہت ہی امدگی سے ادا کر رہے ہیں تو چونکہ ان کی شاعری میں حقیقت نگاری کا پہلو بہت زیادہ ہے اس لئے انہوں نے ربائیتی گلو بلشمہ پروانہ کا ذکر نہیں کیا بلکہ وہ الفاظ استعمال کیے جو اس دور میں ہو رہا تھا تو اس دور میں ظاہر انہوں نے بڑا پورا شوب زمانہ دیکھا تو وہاں ٹینک رائیفل مشینے مزدور اور یہ سب وہی مسئلے جو فیض کو نظر آ رہے تھے وہی ان کو بھی نظر آئے اور انہوں نے ان کا پھر بلکل اسی طرح جیسے انہوں نے دیکھا ویسے بیان کیا تو اسی لئے ان کے کلام کو غیر شہرانہ کہا گیا لیکن اگر آپ ان کی شاعری کو دیکھیں تو جو نقمگی اس میں ہے جو شہری جمالیت ہے تو مجھے تو کہیں سے بھی وہ غیر شہرانہ نہیں لگتی تو یہ ان کی جو نظم ہے پتھر کی آواز پتھر کی دیوار تو یہ بہت طویل نظم ہے جس طرح وہ ایشیا والی نظم ان کی بہت طویل نظم ہے تو اگر آپ اس کی بہر بھی ذرا مختلف ہے یہ پتھر کی دیوار کی تو اس میں جو نوعی لکھا ہے کہ کیا کہوں بھیانک ہے یا حسین ہے منظر خواب ہے کہ بے داری کچھ پتہ نہیں چلتا پھول بھی ہیں سائے بھی خاک بھی ہے پانی بھی آدمی بھی محنت بھی گیت بھی ہیں آسو بھی پھر بھی ایک خاموشی روح و دل کی تنہائی ایک طویل سناٹا تو اب اس میں کہاں سے آپ یہ کہیں گے کہ شیری جمالیت نہیں ہے یا نغمگی نہیں ہے اسی نظم میں انہوں نے پتھر کی دیوار ہی میں جو نئے اسطاریں آپ ان کو دیکھیں کہ چاند کے کٹورے سے چاند نیچہ لگتی ہے جیل کی فضاؤں میں پھر بھی ایک اندھیرہ ہے جیسے ریت پر گر کے دودھ جزب ہو جائے روشنی کے گالوں پر تیرگی کے ناخن کی سینکڑوں خراشیں ہیں تو کس قدر امدہ امیجری ہے کہ ایک تصویر کھچ جا دی ہے جیل کے اندھیرے اور اس میں جو ظلمت ہے اور وہاں جو مایوسی کا عالم ہے تو اس سے زیادہ خوبصورت تفضل میں شاید اس کی اکاس ہی نہیں ہو سکتی اور جسنا ابھی میں نے جب جوائن کیا تو میں سن رہی تھی کہ ان کا جو اقبال کے ساتھ تعلق تھا ان کے ان کے کلام میں جو اقبال کے اہن کا بھی رنگ نظر آتا ہے اور فیض سے تو ظاہر ہے وہ فیض کے حمصر تھے اور فیض مقدوم اور کیفی آزمی اور مجروع یہ سارے یہ ترقی پسند تحریک کے بڑے نام ہیں تو فیض کی طرح انہوں نے بھی جیل کاٹی انہی کی طرح ان کے کلام میں بھی ان کے دور کا نوحہ ملتا ہے لیکن فیض کی طرح ان کے ابھی عشق و محبت کا فسانہ ہے کہے دھر کو بھی نظر کیا کہی یہ ابھی دل کرشے تیرا حسن مگر کیا کہی یہ تو بار بار ان کے کلامے بھی یہ کانفرک نظر آتا ہے اور ان کے یہاں بھی نظر آتا ہے اور فیض سے اپنی بابستگی کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ فیض سے انہوں نے اثر قبول کیا ہے فیض کا انہوں نے ایک شیر تحریر کیا کہ ایک ایک کر کے ہوئے جاتے ہیں تارے روشن میری منزل کی طرف تیرے قدم آتے ہیں تو انہوں نے کہا آہا کیسا خوبصورت شیر ہے یہ شیر فیض کی یہاں کیوں آیا اس سے تو میرا شیر ہونا چاہیے تھا تو پھر انہوں نے فیض کے یہاں سے اسے اٹھایا اور اپنی نظر میں اس طرح استعمال کیا ایک ایک کر کے پلٹ آئے گھرے ظالم ہے ایک ایک کر کے ہوئے سارے ستارے روشن تو اور پھر انہوں نے اس کو خاص طور پر اس کا ذکر کیا اور اس کا فیض کو کریڈٹ دیا اور کہا کہ میں نے شعوری طور پر اوپر اٹھایا ہے اور یہ میں فیض کے ہنگ سے اور ان کے رنگ سے متاثر تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے کلام میں فیض کا رنگ ہے تو وہ یقیناً چونکہ ان دونوں کی ایک ہی سوچ تھی ایک ہی تخیل تھا ایک ہی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق تھا اور ایک ہی جیسے حالات دیکھیں ہم اثر بھی تھے تو یقیناً یہ مماسلت تو نظر آتی ہے اور اقبال کے کلام سے بھی اکثر ان کے کلام کو پڑھ کے اقبال کی کلام کی یاد آتی ہے ان کی بھی ایک نظم میں زندگی اور وہ مجھے تو اقبال کی زندگی کا جواب دیکھتی ہے تو جو اقبال نے ظاہر زندگی کی ردیف پر جو نظم لکھے دی گئے جوے تیرو جوے شیرو تیشا سنگے گراہ زندگی موت کو سمجھے ہیں غافل افتتاہ میں زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوا میں زندگی تو اگر آپ پھر جعفری صاحب کی قزل پڑھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ کس نے کہا کہ حاصلے وہم و گماں ہے زندگی کس نے کہا کہ دہر کا سرے نہاں ہے زندگی جتنی نہاں ہے زندگی اتنی ایاں ہے زندگی کتنی حسین کتنی شوخ کتنی جمع ہے زندگی تو میں اپنی بات ختم کروں گی کہ جعفری صاحب کے کلام پر بڑے اترازات ہوئے لیکن جو ان کے مطرزین تھے ان کی وجہ شکایت ان کی شایدی نہیں تھی بلکہ ان کا فلسفہ عزیز تھا تو چاہے وہ فیض ہوں مجروح ہوں کیفی ہوں مقتوم ہوں ان سب کو اس طرح کی فکر عزیز رہی اور اس فکر کے مخالفین نے پھر ان کے خلاف بہتان تراشے جن کی نہ کوئی علمی بنیاد تھی اور نہ کوئی عددی زہانت کسی نے کہا کہ ان کے ستارے بھدے ہیں کسی نے کہا ان کے کلامے پروپیگنڈا ہے کسی نے کہا ان کی رومانوی شاعری میں بہتار آئیش ہے لیکن یہ صدار جعفری کے آواز کی سچائی تھی اور خلوصے نیئر کہ انہوں نے ایک عالم سے داد وصول کر کے چھوڑی انہیں بشمار اوارڈ ملے بشمار زبانوں میں ان کے کام کا ترجمہ ہوا اور میں انہی کے ایک شیر پر بات ختم کرتی ہوں کہ جاتے جاتے دے گئے ہم زندگی کو رنگ و نور رفتہ رفتہ بن گئے اس اہد کا افسانہ ہوں شکریہ بہت بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا کیا آپ نے ذکر کر دی اس تیاروں کا بھی بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھی طرح اس کا کچھ ایسا ہے جسے بہت عجیب و غریب ان کا ذکر ہے سفید آٹا سیاہ چکی سے راک بن کر نکل رہا ہے گائے کتھن سے نکلتی ہے چمکتی چاند چاولوں کی صورت پر مقلسی رستی ہے دھویں سے کالے طوے پہ چنگاریوں کے ہونٹوں سے چنگاریوں کے ہونٹوں سے ہس رہی ہیں دھویں سے کالے طوے بھی چنگاریوں کے ہونٹوں سے ہس رہی ہیں تو بہت خوبصورت دن کیا ہے اللہ شبہ تو میرا خواہل میں کافی اس پہ ہم نے بہت اچھے اپنے بات کی اس کے اوپر تو اب میں خربید جعفی آپ سے گزارش کروں گا آپ کی خوبصورت میں سوچ رہا تھا شاید امین ترمیزی صاحب بھی آئے اور کچھ اظہاریں خیال کریں مگر پتہ نہیں آئے نہیں ہو کسی مصروفیت سے اور ترمیز بڑھنی نے بہت اختصار سے کام دیا اچھا ہوا کہ سوفیہ صاحبہ نے کچھ اظہاریں خیال کر دیا آپ نے جہاں سے بات شروع کی وہ لکھنو کی پانچ راتیں ان کی جو کتاب ہے وہ دراصل اردو بلٹس میں انہوں نے مختلف مضامین لکھے تھے ایک زمانے میں وہ سلسلہ چل رہا تھا اور اس کو پھر کتابی شکل میں شائع کر دیا تو آپ اگر دیکھیں تو اس میں جتنی چیزیں ہیں ان کا ایک باپ سے دوسرے باپ کا بظاہر تعلق نہیں لگتا ہے اور اس لیے کہ وہ الگ الگ وقت پہ لکھے گئے ہیں اور اس میں انہوں نے جو پہلا باب ہے اس میں انہوں نے ہمارے خاندان کا اپنے خاندان کا ذکر کیا ہے اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ دیا ہے اور وہ جواب ہے اس بات کا کہ جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ سب کیسے ان کی زندگی میں تبدیلی آئی آپ نے ہاتھوں کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے ان کی ایک نظم بھی ہے اس کے اوپر جو ظاہرِ اردو شاعری کی روایت سے بڑی مختلف غزل نظم ہے وہ یوں شروع ہوتی ہے کہ ان ہاتھوں کی تعظیم کرو ان ہاتھوں کی تقریم کرو دنیا کو چلانے والے ہیں ان ہاتھوں کی تعظیم کرو تاریخ کے اور مشینوں کے پہیوں کی روانی ان سے ہے تہزیب کی اور تبندل کی بھرپور جوانی ان سے ہے یہ دنیا کا فسانہ ان سے ہے انسان کی کہانی ان سے ہے ان ہاتھوں کی تازید کرو صدیوں سے گزر کر آئے ہیں یہ نیک اور بد کو جانتے ہیں یہ دوست ہیں سارے عالم کے پر دشمن کو پہچانتے ہیں خود شکتی کا اتار ہیں یہ کب غیر کی شکتی مانتے ہیں ان ہاتھوں کی تازید کرو سو ہنزاقم ہمارے ہاتھوں کے یہ پھول جو ہیں گلدانوں میں سوکھے ہوئے پیاسے چلو تھے جو جام ہیں اب میخانوں میں ٹوٹی ہوئی سو انگڑائیوں کی محرابیں ہیں ایوانوں میں ان ہاتھوں کی تازید کرو ان ہاتھوں کی تقریم لمبی نظم ہے میں اسے چھوڑ دیتا ہوں لیکن ان کے ہاں موضوعات بھی مختلف ہیں اور ان کا ڈکشن بھی مختلف ہے جو استعارے اور تمثیلیں انہوں نے استعمال کی ہیں وہ بھی مختلف ہے اور اسی وجہ سے عام طور سے اچھا اور بیک گراؤنڈ ان کا ہے لکھنا ہوا راوت جہاں بھرپور گلو بلبل کی شاعری ہو رہی تھی اور اس کے علاوہ کہ دوسری شاعری کو بالکل یعنی وہ لکھنا ہوا لے ہیں جنہوں نے غبال کی شاعری کو تسلیم نہیں کیا وہ سردار جاہری کی شاعری کو کیا تسلیم کرتے ان کے حساب سے تو اتداء ان کی جو ہے میں ابھی ایک بھائی میں کسی کہا بھی تھا کہ ہمارا خاندان بڑا مذہبی خاندان تھا اور زمیداری کا زمانہ تھا بلنامپور ایک ریاست تھی اور ہمارے بزرگ اس کے عالی افسران میں سے تھے دیوان تھے اور انگریزوں کے زمانے میں مینیجر کہلانے لگے تھے تو اور جب بہت بڑا سکون اور شین تھا خاندان میں جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے خود کہ ہمارے لیے بلنامپور سے باہر کی دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی تھی یعنی بڑا خاندان تھا سب وہاں پہ رہتے تھے بچے وہاں پڑھتے تھے اس کے بعد علیگرڑی انورسٹی میں بھیج دیے جاتے تھے وہاں سے تعلیم آ کے ان کی شادیاں ہو جاتی تھیں ریاست میں نوکری مل جاتی تھی اپنا تھاٹ سے رہتے تھے زمیداری تھی گہوں تھے تو ایک طرف تو انہوں نے وہ ساری چیزیں دیکھی اور چونکہ مذہبی خاندان تھا تو کوئی اور انٹرٹینمنٹ اور یا اس کی چیزیں تو اس زمانے میں تھی نہیں جو تقریبات ہوتی تھی وہ مذہبی تقریبات ہوتی تھی یعنی مجلسیں میلاد اور اس قسم کی چیزیں جس میں قصیدیں پڑھے جاتے تھے سلام پڑھے جاتے تھے اور محرم میں مجلسیں ہوتی تھی تو ابتدائی طور سے جو انہوں نے شروع کیا وہ ابھی شاید صوفیہ صاحبہ نے کہا یہ بات صحیح ہے انہوں نے لکھا بھی ہے کہ سات آٹھ برس کی عمر میں انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے مجلسوں میں روایاں اور سلام پڑھنے شروع کیے اپنے نہیں انہیس کے دبیر کے اور دوسرے شائروں کے اور انیس سو اٹھائیس یا انتیس میں پندرہ سولہ سال کے عمر میں انہوں نے اپنا پہلا مرسیہ لکھا جس کا مطلع ہے آتا ہے کون شمع امامت لیے ہوگے اور اس کو ممبر پہ بیٹھ کے پڑھا تو اس طرح ان کی شائری کی اقتداء اس مذہبی شائری سے ہو اور اس کے اوپر اس کے بھی کچھ دلچسپ وہ واقعات آپ کو بتا دیں کہ چونکہ پندرہ سولہ سال کی عمر کا لڑکا بیٹھ کے یہ مرسیہ پڑھا تھا جس میں بڑی بلاغت اور فساحت تھی تو لوگوں کو یہ شک ہوا کہ بھئی یہ کہیں سے جو عام طور سے ہر نئے لکھنے والے کے لیے ہوتا ہے کہ کہیں سے لکھوال آیا ہے بڑے آدمی کا بیٹا ہے یا یہ قیانیس اور دبیر کے مرسیوں کو مصروں کو ادھر ادھر کر کے اور اپنا بنا لیتا ہے اور لکھلو سے آئے ہوئے ایک بزرگ نے جب وہ مرسیہ پڑھ کے اترے تو ان سے پوچھا کہ صاحبزادے آپ کا اسم گرامی ان کے لہجے کی کاٹ انہوں نے محسوس کی اور واپس ممبر پہ گئے اور انہوں نے اپنا تعریف کرایا کہ نورِ نظرِ احمدِ مختار ہوں میں لختِ جگرِ حیدرِ کررار ہوں میں ہے فتح زفر قوتِ بازو سردار یعنی پسرِ جاکرِ تیار ہوں میں تو پورے خاندان کا اس میں نام آگئے ہمارے داداؤں کے یعنی احمد مختار اور حیدرِ کررار ان کے چچا اور جعفر تیار ان کے والد تو پورا خاندان کا انہوں نے تعریف اس پہ کیا اور لوگوں نے اس کی داد دی اور کہا کہ ہاں بھئی یہ شاہی کر رہا ہے لیکن ہوا صورت حال یہ کہ انہیں عام طور سے لوگوں کو زندگی کا ایک روخ دیکھنے کو دلتا ہے انہوں نے زندگی کے دونوں روخ دیکھے یعنی ریاست کے اعلیٰ افسران اور زمیدار ہونے کے ناتے انہوں نے وہ تھاٹ باٹ بھی دیکھے اور اس کے بعد ان کو شوق تھا گھڑ سواری کرنے کا اور شکار کا جو عام طور سے رئیس زادوں کو ہوتا ہے اور کوئی کامی نہیں تھا تو نکلتے تھے لیکن اس میں ہر آدمی کے دیکھنے کا اپنا زاویہ ہوتا ہے تو جب وہ جنگلوں میں جاتے تھے اور گاؤں میں دیکھتے تھے تو وہاں پہ اپنی زمیداری کے گاؤں میں جاتے تھے تو وہاں کی سخت پرین غربت جو دیہاتوں کی تھی اور جو کسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی تھی وہ اسے بھی دیکھتے تھے اور اس کے اوپر سوال اٹھاتے تھے اور اس کا جواب ظاہر ہے ہمارے زمیدار بزرگ یہی دیکھتے تھے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کسی کو غریب بنایا کسی کو امیر بنایا جو ان کا ذہن خبول نہیں کرتا تھا یہ تبدیل دیتی اور ان کو شروع میں جیسے میں نے کہا کہ جب انہوں نے مرسی بھی لکھنے شروع کر دیئے اور وہ ربائیات بھی کرتے تھے اور ان کے والد کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کو مشتحد بنا دیا جائے اور اس کے لئے ان کو دینی تعلیم دلانے کے لئے لکھنو میں ایک بڑا مدرسہ تھا سلطان المدارس وہاں بھی جا گیا سلطان المدارس میں عربی اور فارسی اور مذہبی تعلیم دی جاتی تھی اور اس کے بعد عراق بھیج دیا جاتا تھا جہاں سے نجف سے وہ سند لے کے اور دستار لے کے اور مشتحد بن کے واپس آتے تھے خیال یہ تھا کہ کوئی ایک اگر مشتحد اور عالم دین بن جائے تو سب کی خاندان کی تیرا اغبت سور جاتی تو وہ وہاں بھیجے گئے اور وہاں سے وہ وہاں کے ماحول میں ان کا دل نہیں لگا اور وہ تین بار وہاں سے بھاگے لکھنا اس سے بللامپور سو میل دور ہے رات میں ایک ٹرین چلتی تھی جو سیدھی بللامپور آ جاتی تھی تو وہ ٹرین میں بیٹھ کے بللامپور آ جاتے تھے تو تیسری مرتبہ جب وہ واپس آئے تو ان سے ہمارے دادا نے پوچھا کہ بیٹا کیا چاہتے ہو یہ بتاؤ تو انہوں نے کہا کہ جناب میں انگریزی پڑھنا چاہتا میرا وہاں دل نہیں لگتا تو بللامپور میں کالیج تھا جہاں انگریزی تعلیم ہوتی تھی لہذا ان کو وہاں داخل کرا دیا گیا اور اس وقت ایک رواج تھا کہ تیسرے درجے میں داخلہ ہوتا تھا اور جس کو ٹیسٹ بھی آ جاتا تھا کہ اس کو انگریزی اور حساب اتنا آتا ہو کہ تیسری درجے کا تو ان کو وہاں ٹیوٹر رکھے ماسٹر بشیر تھے انہوں نے انگریزی پڑھائی اور کیانہ میں میتمیٹکس پڑھانے کے لیے ایک لالا جی تھے جنہوں نے میچ پڑھائی اور اس کے بعد ان کے آس میں داخلہ ہوا تو انہوں نے بیس سال کی عمر میں ہائی سکول پاس کیا اس لیے کہ ابتدائی وقت جو ہے وہ مذہبی تعلیم حاصل کرنے میں ابتدائی سال جایا ہوئے اور اس کے بعد پڑتا ہی ہری تو وہ اس معاملے میں اپنے ہم اثر یعنی اپنے ہم عمر ساتھیوں سے پچھتے انیس سو تیس میں وہ ہائی سکول پاس کر کے علی گھر گئے لیکن اس سے پہلے کہ ایک اہم باقیہ تھا جس نے ان کو جس کا وہ خاص طور سے ذکر کرتے تھے کہ بلرامپور میں ظاہرہ ریاست تھی کسی گاؤں کے کسانوں نے بغاوت کر دی اور لگان دینے سے انکار کیا اور جو حاکم مہا مقرر تھا یا اس کی پٹائی کی یا تحصیل دار تھا اس کو مارا پیٹا اور پھر جو ہوتا تھا زمیدار کی فوج گئی اور اس نے پورے گاؤں میں آگ لگا دی اور سب کی ساتھ جتنی ظلم زیادتی کر سکتے تھے وہ کی جو اس وقت کی زمیدارانہ نظام کا حصہ تھا ہندوستان میں پاکستان میں شاید ابھی تک مگر اس وقت یہ ہوا کہ اس کا کافی شور ہوا اور اس کی جاج کرنے کے لیے جوہر لال نیرو جو اس وقت کانگریس کے لیڈر تھے بلڈرامپور آئے اور وہاں اور جس دن وہ آئے اس دن گھر پہ تیرہ رجب کی محفل تھی جس میں باہر سے بھی مقرد اور شاعر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی قصیدہ کہا تھا مگر این موقع پہ یہ غائب ہو گئے اور لوگوں نے تلاش کیا کہ بھئی کہاں گے کیا ہوا تو وہ جا کے جوہر لال نیرو کی اس تقریر میں شامل ہو گئے اور وہاں انہوں نے پہلی مرتبہ جوہر لال نیرو کو بہت قریب سے دیکھا اور ان کی تقریر سنی اور اس سے وہ کہتے تھے کہ میرے لیے میرے سوالات کے کچھ جواب دار آنے لگے اور مجھے ایک نئی روشنی محسوس ہوں تو یہ تو اس وقت کی بات تھی آپ شاید دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نیا نام یہ ناصر ہے یہ پوتا ہے ان کا تو اس نے جوائن کیا ہے حیدر آباد سے تو بہت اچھا کیا کہ تم نے جوائن کر لیا میں ناظم بھائی کو کال کر رہا تھا مگر وہ جوابی نہیں دیتے یہ جعفری صاحب کا پوتا ہے حیدر آباد میں رہتا ہے تو اخبال نام ہے ان کا میں نے کہا آپ لوگ واقف نہیں ہوں گے تو میں تعرف کر آدم ہاں جیتے رہوں گے کچھ رہو گیا تو تو میں کہہ رہا تھا کہ وہاں سے ان کی ان کا وہ تبدیل ہوا کچھ اور اس کے بعد انیس سو تیس میں وہ علیگر پہنچ گئے علیگر میں اس وقت کہ بہت اہم اور روشن خیال شاعروں اور عدیبوں کا پورا گروپ اساتذہ اور طالب علموں میں موجود تھا یعنی مجاز اخبر ایمان کہنا میں یہ خجہ احمد عباس سادت حسن منٹو اور یہ اس آباد میں اس مچ اختائی بھی وہاں پہ پہ پہنچ گئیں سفت حسن اور یہ سارے لوگ اساتذہ میں ڈاکٹر عبدالعلیم یہ سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے اور اس نے ان کی شاعری کا رخ تبدیل کر دیا جو مرسیوں سے انہوں نے ابتدا کی تھی وہ انیس کے مرسیے ان کے اوپر ہمیشہ اس کا اثر رہا اور انیس کے لہجہ کا بھی اثر رہا اور انہوں نے اپنی ایک اس میں لکھا بھی ہے کہ ایک خوش آچی ہوں باغ جناب انیس کا تو وہ جو یعنی ایک ظلم کے خلاف احتجاجی شاعری تھی کربلا کیا ہے ایک جابر بادشاہ کے خلاف ایک حق کی آواز اس کو انہوں نے ہندوستان کی جو صورتحال تھی اس وقت یعنی برگ سغیر کی جسمہ پاکستان اور بانگلہ دیش بھی شامل ہے وہ تھی آزادی کی جدو جہد اور انگریزوں سے ملک کو آزاد کرانا اور اس لیے انہوں نے اپنے ان تمام دوسرے شاعروں اور عدیبوں کے ساتھ مل کے اس جدو جہد میں حصہ لیا اور علیگر سے بھی وہ اس لیے نکالے گئے کہ انگریزوں کے خلاف تقریر کی انہوں نے ایک کمیشن آ رہا تھا انگریزوں کا اور انہوں نے رات میں ہاسٹلز میں اور سب میں جا کے ان کے خلاف تقریریں کی اور اس سے صبح کا ماحول بلکل تبدیل ہو گیا سرزیہ الدین جو اس زمانے میں علیگر مسلم یونیورسٹی کے باعث چانسلر تھے انہوں نے ان کو نکال دیا یونیورسٹی سے اور ہمارے دادا کے دوست بھی تھے وہ لہذا پیچھے سے انہوں نے خط لکھا کہ مجھے افسوس ہے اتنے ذہین لڑکے کو یونیورسٹی سے نکالنے کا مگر اس نے کانگریز کے فیور میں اور انگریزوں کے خلاف تقریر کر کے پوری اونیورسٹی میں بغاوت کروا دی تھی تو اس لئے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا تو اس طرح ساڑھے تین برس علیگر میں رہنے کے بعد بھی وہ ڈگری نہیں لے سکے یعنی بی اے نہیں کر سکے اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد انہوں نے دہلی جا کے اس مشہور ڈلی کالیج میں ایڈمیشن گیا اور وہاں سے بی اے کی ڈگری حاصل کی وہ باہد ڈگری ان کے پاس تھی اور اس کے بعد وہاں سے وہ لکھنو آگئے لکھنو میں بھی وہ اور تیز ہو گئی آزادی کی جد و جہد اور اس کی اس کی تحری لکھنو سے انہوں نے ایک رسالہ بھی نکالنا شروع کیا نیا عدب جس کا نام تھا اور سبت حسن اور مجاز ان کے ساتھ اس میں شامل تھے یہ ان کی ادارت کا اور یا صحافت کی ابتداء تھی اور وہ نکلتا تھا ایک ہفتہ بار میکزین پرچم کے نام سے بھی نکلتے تھے اور یونیورسٹی میں ظاہرے سٹوڈن لائف میں ایکٹیف تھے اور یونین کے علی سٹوڈنٹ یونین کے جنرل سیکریٹری بھی وہ ہو گئے تھے اور جس زمانے میں وہ جنرل سیکریٹری تھے اسی زمانے کا ایک واقعہ ہوا ڈلیس کے سے چیف جسٹس صاحب لکھنہو تشریف لائے یونینورسٹی میں اور ان چیف جسٹس صاحب کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے دو طالب علموں کی اہمے کی ڈگریان ضبط کرا دی تھی اس لیے پورے ہندوستان میں اور پورے طالب علموں میں ان کے خلاف غم و غصہ تھا یہ جب آئے اس وقت یہ یونین کے سیکریٹری تھے اور جاہرہ انہوں نے تقریریں کی اور لوگوں کو تیار کیا کہ ہم اس کو یہاں ایڈریس نہیں کرنے دیں گے تو جب وہ ان کی موٹر کار اندر داخل ہوئی ان لوگوں نے گھراؤ کیا تو ظاہرہ چیف جسٹس تھے انڈیا کے اور جہاں دیدہ تھے تو انہوں نے ان کو اشارے سے بلایا اترے نہیں وہ گاڑی سے اور ان سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو تم لوگ تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں ہم یہاں آپ کو تقریر نہیں کرنے دیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور انہوں نے ڈرائیور کو کہا واپس اور واپس نوٹ گئے وہ انگریزوں کا زمانہ تھا ظاہر ہے انگریز گورنر کو بہت غصہ آیا کہ گورا انگریز چیف جسٹس اس کو ان لوگوں نے جو ہے گھسنے نے دیا یونیورسٹی میں اس نے فوراں وائز شانسلر کو کہا کہ ان کو نکال کے باہر کرو تو ظاہر ہے لوگوں کے رسٹیکیشن ہوئے لکھنا ہوں یونیورسٹی سے بھی اور چونکہ جو پرچے چھپے تھے اس کے خلاف وہ ان کے نام سے چھپے تھے لہذا انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا اور جیل بھیج دیا گیا اس وقت وہ انگریزی عدب میں اہمے کے فائنل یئر میں تھے انہیں انتہان نہیں دینے دیا گیا اور ان کے جو پروفیسر تھے پروفیسر سدھارت نام تھا انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو جیل میں ہی انتہان دینے کی اجازت دے دی جائے کیونکہ بہت میرا بہت ہونار طالبین میں لیکن ظاہرے انگریز بہادر کو غصہ تھا انہوں نے نہیں کرنے دیا تو وہ لکھنو یونیورسٹی میں یعنی لکھنو یونیورسٹی سے نکالے جانے کے بعد لکھنو سنٹرل جیل میں رہے اور اس کے بعد ان کو بنارس سنٹرل جیل میں بھیج دیا گیا یہ خید و بند کی ابتداء تھی اور دادا ہمارے جو ہیں وہ ظاہرے کے سنٹرل لیجسلیٹیو اسیمبلی کے میمبر بھی تھے اور بلرامپور ریاست کے اسسسٹنٹ منیجر تھے بڑے گوروں سے تعلقات تھے بڑی پوشش کی انہوں نے تو آٹھ مہینے بعد ان کو وہاں سے بنارس سنٹرل جیل سے رہا کر دیا گیا مگر بلرامپور میں نظر بند کر دیا گیا بلرامپور ریاست کا منیجر جو تھا وہ بھی آئی سی آس آفیسر ہوتا تھا انگریز تھا اور اس نے کہا کہ احکامات میرے پاس آگئے ہیں اوپر سے ان کی نظر بندی کے اور دادہ کو اس نے فون کیا اور اس نے کہا ہم ملنا چاہتے ہیں وہ ہے بھی اور انہوں نے کہا کہ یہ اس لڑکے کو اپنے سمجھائیں بھٹک گیا ہے غلط لوگوں کے چکر میں پڑ گیا ہے اور انگریزی عدب میں یہ امیہ کر رہا تھا اس کو چھوڑ گیا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم آکس فورڈ بھیجتے ہیں یہاں سے ہٹ آئیے اور انگریٹ بیٹھ دی جائیں یا یہاں ریاست میں کوئی بڑی نوکری چاہتا ہو وہ بھی دینے کو ہم تیار ہے تو یہاں کہیں بھی ان کو ڈیپٹی کلیکٹر بنایا جا سکتا ہے لیکن ظاہر ہے انہوں نے ان ساری چیزوں سے انکار کیا اور ہمارے بزرگوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ جی ہماری زندگی جو ہے وہ ہماری زندگی ہے لیکن یہ جو ہے یہ آنے والے زمانے کے لئے پیدا ہوا ہے لہذا اس کو اس میں معافی نہیں ملوائے تو یہ یہ ان کی اتدائی زندگی ہے اور اس کے بعد وہ لکھنوز یونیورسٹی یعنی ان کی جب نظربندی کا وقت ختم ہوا تو وہ پھر واپس لوٹ کے لکھنو پہنچے وہاں پہ سجاد زہیر صاحب جو خود ایک سروزیر حسن کے بیٹے تھے جو خود ہیوہا کے چیف جسٹس تھے اور لیکن ان کی اس طرح کی خیالات تھے اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے بانی تھے ان سے ان کا ساتھ ہوا اور انہوں نے کہا کہ بھئی یونیورسٹی سے تو تم نکال دیا گیا دو یونیورسٹیوں سے تو اب تو میں کچھ کوئی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں مل سکتا تو اب اپنا وقت ضایا نہیں کرو اور ممبئی چلو ہم لوگ وہاں پہ چل کے کہانے میں اخبار نکالتے ہیں تو اس طرح وہ کمیونسٹ پارٹی کے کل وقت ہی ممبر ہو کے لیکن اسے ممبئی چلے گئے دونوں اور قومی جنگ جو وہاں پارٹی کا اخبار تھا اس کو سجاد زہیر صاحب اور یہ جعفری صاحب دونوں مل کے چلاتے تھے اور وہ چلاتے اس طرح تھے کہ لکھتے بھی خود تھے چھاتے بھی خود تھے اور سڑک پہ کھڑے ہو کے اسے بیچتے بھی خود تھے اور اپنی بات پھیلا رہے تھے بعد میں اسی اخبار میں انہوں نے کیفی صاحب کو بھی بلایا اور مہندی صاحب کو بلایا اور ان لوگوں نے کہنا میں وہ جوائن کیا وہ اخبار اس زمانے کا ایک بڑا درشست باقیہ بتاتے ہیں کہ وہ بھنڈی بازار میں وہ اور سجاد زہیر صاحب جو خود بیریسٹر تھے اور ان کے باپ جھج تھے یوں پی پی تو یہ لوگ سڑک پہ اخبار بیچ رہے تھے تو بلرامپور کے ایک نائی نے ان کو دیکھا اور پہچانا جس کی وہاں پہ دکان تھی اور اس کو بڑا ترس آیا کہ اتنے بڑے خاندان کا بیٹا اس کے پاس بال کٹوانے تک کے پیسے نہیں جو بال وال ان کے بڑے ہوئے تھے تو اس نے ان سے کہا کہ جی آپ میری دکان پہ ترشیف لیا ہے میں آپ کے بال تار دوں میں کوئی پیسے نہیں لوگا تو یہ یہ زندگی انہوں کی ممبئی کی تھی اور باقی کوئی اور باقی تو ان کے ان کی عدبی حیثیت کے اوپر کوئی خیالات کا اظہار کرنے کی میری حیثیت نہیں ہے اس کو آپ لوگ پڑ سکتے ہیں بڑے بڑے لوگوں نے اظہار کیا ہے اور آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے ہر چیز اس پہ موجود ہے ترقی پسند ان کے بارے میں اتنا ہی شخصیت کے بارے میں کہوں گا کہ ترقی پسند تحریک میں جو ان کے سارے ساتھی تھے اس میں ایک سے ایک نامر لوگ موجود تھے مجاز جانس آر اختر مہین حسن جذبی کافی آزمی مجرو سلطان پوری سادت حسن منٹو خاجہ احمد باس کشن شاندر اور کتنے نامیں لیتا جاؤں کسی کا نام چھوٹ گیا تو معذرت لیکن اس میں ہر قسم کا لوگ تھے راج اندر سنگھ بیدی اور یعنی کوئی اس میں افثانے بہت اچھے لکھتا تھا کوئی تقریر بہت اچھی کرتا تھا کوئی فلم بنانے میں مہارت رکھتا تھا کوئی جو ہے وہ شاعری اچھی کرتا تھا لیکن جعفری صاحب میں وہ ساری خصوصیات یک جاتی ایسا کوئی آدمی نہیں تھا وہ افثانے بھی لکھتے تھے یعنی ہمہ جہد شخصیت جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ وہ افثانے بھی لکھتے تھے وہ شاعری بھی کرتے تھے وہ صحافت بھی کرتے تھے وہ آخوار بھی نکالتے تھے اور ان کی تقریر اگر کسی نے سنی ہو تو مر یعنی بہترین مقررد تھے تو وہ ساری صلاحیتیں ان میں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھی اور یہی سبب تھا کہ وہ سردار تھے ترقی پسند تحریک کے سردار تھے اور اپنے تمام اثروں سے اس معنی میں مختلف تھے جس کو کہتے ہیں کہ ٹرم کارڈ تھے کہ ہر جگہ ان کو استعمال کیا جا سکتا تھا اور اس لیے وہ تحریک میں آگے آگے رہے اور اسی لیے جو ساری مخالفت ہوئی ان کے مخالفین کی بھی ذکر ہو رہا تھا پہلے وہ ظاہرے انہی کے اوپر ہوا اس لیے کہ اگر جو سانوے سینہ سپر ہوتا ہے تو تیر اسی کے سینے میں لگتے ہیں تو ان کے مخالفت بھی خوبی ترقی پسند تحریک اور ان کے ساتھیوں کے سلسلے میں ایک چیز میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں آپس میں بہت ایکا اور بہت محبت تھی آج کے شاعروں اور عدیموں میں ان کے بعد والی جو نسل آئی تھی اور جو ہماری نسل اس کے بعد آئی یہ یہ ایک دوسرے کی ٹانک کیچ رہے ہوتے اور مگر وہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہوتے تھے چاہے مغدوم مہددین ہو یا کیفی آزمی ہو یا مدیر سلطان پوری ہو یا فیض احمد فیض ہو سب کے بارے میں جعفری صاحب نے لکھا مزامین لکھے ان کو ان کے کتابوں پہ دباچے لکھے اور جس حد تک ہو سکتا تھا ان کو پرموٹ کیا تو وہ ایک بار افتخار عریف صاحب سے گفتگ ہو رہی تھی اس زمانے میں وہ اردو مرکز لندن میں تھے اور وہاں چڑھا رہے تھے تو انہوں نے کہا میں نے اپنے آفیس میں پیچھے تصویریں لگا رکھی تھی اس میں اقبال اور نونمی راشد اور ان کے ساتھ فیض صاحب کی تصویر بھی لگی تھی تو جعفری صاحب میرے آفیس میں داخل ہوئے انہوں نے دیکھا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ فیض کی تصویر یہاں سے ہٹا کے دوسری جو لگا گیا تو لگے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا مرہومین کے ساتھ فیض کی تصویر مجھے اچھی نہیں لگ رہی تو افتخار آری صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کے ہاں اتنی محبت ہے ایک دوسرے سے تو انہوں نے جواب دیا کہ تم لوگ بھی محبت کرو تمہیں کس نے رکھا ہوا تو یہ ایک ذکر اور کیا کر دوں میں کوئی سوال ایک نخلہو کا ذکر ہو رہا تھا اور ان کے مختلف زبان اور مختلف استعاروں اور تمثیل اور مختلف قسم کی شاعری کا ذکر ہو رہا تھا ابھی شروع میں مجھ سے سوال کیا لیا تھا کہ ان کی جو نظمیں ہیں وہ بغیر ردیف اور قافیہ کے ہوتی تھی جی یہ 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 نئی شاعری ہے اور یہ ان سے پہلے حالی اور آزاد میں شروع کر دی تھی ان کی ایک نظم کے مشہور نظم ہے کورس میں پڑھا جاتی تھی کہ ارے ننہ ننہ تاروں کے چمک دمک رہے ہو تمہیں دیکھ کر نہ ہو مجھے کس طرح تغیر کہ تم اوچ آسم پہ جو ہے کل جہاں سے آگا چمک دمک رہے ہو لالو گو 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 تو یہ اقتدہ لاہور سے ہو گئی تھی اور ان سے پہلے ہو گئی تھی ان لوگوں نے اس کو خاص لخنو ریڈیو سے نئے شاعروں کا مشاعرہ ہوا تھا جو بہت اہم مشاعرہ تھا جس میں لخنو والے پرانے لوگوں کو سب شوارہ کو مدعو کیا گیا تھا اور نئے شاعروں کی شاعری ان کو سنوائی گئی تھی اس نئے شاعروں کے مشاعرے کی صدارت جوش ملی آبادی صاحب نے کی تھی مگر انہوں نے اس میں اپنا کلام نہیں سنایا تھا اس میں اس مشاعرے سے ظاہر ہے اس وقت ریڈیو نہیں تھا انٹرنیٹ نہیں تھا یوٹیوب نہیں تھا ریڈیو ہی سب سے اہم ذریعہ املاق تھا اور اس سے ان نئے شاعروں کی اس میں سات شاعر مدعو کیا گئے تھے جس میں فیض احمد فیض علی سردار جعفری مجاز چانی سار اختر اور کیانے میں یہ اپنے نون میم راشد صاحب کو بھی اس میں مدعو کیا گیا تھا لیکن وہ کسی وجہ سے اس میں پہنچ نہیں سکتے تو وہ اکتالیس کا نئے شاعروں کا مشاعرہ ایک طرح نئی طرز کی شاعری کا تو وہ اور اس کے بعد اس نئی شاعری کی ابتدا ہوئی اور اس اکتالیس میں میں نے ایک بار پوچھا تھا ان سے کہ اختر علیمان اور مجروح اور ساہر اور کیانے کیفی صاحب یہ سب نہیں تھے تو انہوں نے کہ اختر علیمان نے اس وقت تک شاعری شروع نہیں کی تھی اور مجروح ساہر اور کیفی ہمارے بعد کی نسل کے ہیں اس وقت تک وہ نہیں ہوئے تھے اور اس وجہ سے وہ لوگ اس میں شامل نہیں تھے جعور ازام نے یعنی ان کے کتابیں جو میں نے حرص کیا کہ نو شعری مجموع ان کے شایع ہوئے پہلا شعری مجموع پرواز انیس سو تیتالیس میں شایع ہوا تھا اور لہو پکارتا ہے ان کا آخری مجموع میرے خیل سے چھتر ستتر میں آیا تھا اور اس کے بعد کی جو غیر مدبوع شعری ہے وہ شایع نہیں انہوں نے نصری کتابیں بھی ان کی ہیں بہت اہم کتابیں ہیں ترقی پسند تحریک پہ لکھی ہوئی ان کی کتاب سب سے پہلی اور سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ ماتوب کتاب ہے جس کے اوپر ان کے اوپر انہوں نے ابتداء میں لکھی تھی لکھنو کی پانچ راتوں کا ذکر بھی آپ نے رضوان صاحب نے کیا اس کے علاوہ ان کی دوسری بھی نصری تخلیقات ہیں قریب چار پانچ کتابیں وہ شائع ہوئی ہیں ان کے خدبات کا مجموعہ بھی شائع ہوا ہے دلی کالج میں انہوں نے ترقی پسند تحریک کے پچاس سال پہ ان کے خدبات تھے دلی میں وہ بھی کتابی شکل میں شائع ہون ہیں انہوں نے اسات ازا کے دیوان بھی منتب کیے اقبال اس میں قبیر میر غالب اور میرا بھائی یہ چار وہ کہتے تھے کہ یہ کھڑی زبان کے بہترین شائع ہیں اور ہمیں اور وہ ایک ان کا ہندوستانی برک ٹرس تھا اس سے وہ فارسی اور دیو ناغری دونوں رسم الخط میں ایک ساتھ ان چیزوں کو شائع کرتے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ قبیر اور میرا کو اردو والوں کو پڑھنا چاہئے اور میر اور ان کو غالب کو ہندی والوں کو پڑھنا چاہئے کیونکہ یہ سب ایک سلسلے کے شائع ہیں علمہ اقبال کے بارے میں ابھی آپ نے فرمایا کہ ان کا وہ بہت ذکر کرتے تھے اور ان سے بہت مساسر تھے اور گویا کہ وہ دونوں قبیلوں میں تھے ایسا نہیں ہے اقبال کی جو امیج بنا دی گئی ہے شائر اسلام نہیں وہ شائر اسلام نہیں تھے ان کو نئی شائری کی ابتدہ جو ہے اقبال کو پورا پڑھنا چاہئے اور غالب کے بعد اردو شائری کے وہ سب سے بڑے شائر تھے اور جنہوں نے جدید شائری کی ابتدہ کی ہے اس کے بعد پھر دوسرا دور ترقی پسندوں کا ہے یعنی آپ وہیں سی آل کوٹ سے اقبال سے فیض تک جا سکتے ہیں اور ان کے دوسرے ساتھیوں سے اقبال سے یقین وہ عقیدت رکھتے تھے اور علامہ اقبال کو انہوں نے ان کی صدی بھی منائی تھی اور اس کی بڑی تقریبات وہاں پہ ڈلی میں کی تھی جس میں اس وقت صدر جمہوریہ پقر الدین علی احمد استقبال کمیٹی کے صدر تھے اور سردار جعفری صاحب اس کے جنرل سیکریٹری تھے اور اس میں دنیا بھر سے لوگوں کو مدو کیا گیا تھا اور لطف کی بات یہ ہے کہ تین چار ملک اقبال پہ اپنا دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ ہمارا شعر ہے یعنی ہندوستانی تو یہ کہی رہے تھے کہ وہ ہندوستان میں پیدا ہوئے اور ہندوستان میں ہی ان کا انتقال ہوا آزادی سے پہلے لہذا وہ ہندوستانی شعر تھے پاکستانیوں کا دعویٰ تھا کہ پاکستان کے ہمارے شعر ہیں ہمارے قومی شعر ہیں اور سیال کورک میں پیدا ہوئے تھے اور لاہور میں رہے اس کے علاوہ دلشفت بات یہ تھی کہ ایران کے جو اس میں ڈیلیگیشن تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ صاحب وہ ہمارے شعر ہیں انہوں نے ساری اہم شاعری جو کیے ہے وہ بزبان نے فارسی کی تو ان کا بھی دعوی تھا اور روسی ڈیلیگیشن تھا یعنی اس وقت سوویت یونین تھا ان کے بھی اپنے دعوی تھے اور وہ ان کی نظمیں اور ان کے خیالات پیش کر رہے تھے کہ اس سے نئے شاعروں کو یعنی ترقی پسند تحریک کو راہ ملی ہے وہ اقبال سے متاثر تھے انہوں نے ان کے اوپر لکھا بھی ہے انہوں نے اور اقبال پہ ان کی ایک انگریزی کی کتاب ہے وہ کہیں مل جائے تو پڑھئے انہوں نے اور قرآن حیدر کے ساتھ مل کے مشترکہ طور سے اقبال پہ انگریزی میں کتاب لکھی تھی اور ان کو انٹرڈوس کرانے اس کے علاوہ اور میں کیا کہوں یعنی فلمیں فلمیں بھی بنائیں انہوں نے خود پروڈوس بھی کی فلموں میں گانے بھی لکھے بہت زیادہ نہیں لکھے بہت اپتدائی دور میں انہوں نے گانے لکھے ایک بڑی مشہور فلم تھی فوٹ پاتھ دلیب کمار اور مینہ کماری اس میں تھے اس کے لئے انہوں نے ایک غزل لکھی تھی جو تلت محمود میں گئی تھی اور میرے خیال ہے کہ تلت محمود کی جب بھی کوئی نام دیتا ہے تو وہ غزل ضرور یہ جاتی ہے شام غم کی قسم آج تنہا ہے ہم آبی جا آبی جا آج میرے ہم نے اس کی موسیقی ترتیب دی تھی انارکلی میں بھی ان کا گانے تھے لیکن انہوں نے کبھی وہ فلمی گانوں کی طرف توجہ نہیں دی کیونکہ ان کے پاس ایک نظریہ تھا اور وہ ایک تحریک کے لئے کام کر رہے تھے انہوں نے میرے خالصہ پندرہ بیس فلموں میں گانے لکھے ہیں لیکن زیادہ تر فلمیں خاجہ احمد عباس کی ہوتی تھی جو ان کے دوست تھے اور ظاہرے وہ عباس صاحب راج کفور کے لئے تو بابی اور دوسری قسم کی فلمیں لکھ دیتے تھے لیکن جب اس سے پیسے ملتے تھے تو اس سے اپنی فلم مناتے تھے جو ان کی نظریاتی فلم ہوتی تھی اور ظاہرے ان کے پاپ ایسے نہیں ہوتے تھے تو ان کی فلم میں اگر ایک آدھ گانا ہوتا تھا اگر ہوتا تھا تو جفر سال لکھ دیا کھلتے تھے اور انہوں نے ٹی وی کے لئے بھی کام کیا ٹی وی کے امری ٹی بھی تھے وہ اور آٹھ سال تک ان کا ایک پروگرام ہلقہ یارہ آتا تھا بمبئی ٹی وی سے اور اس کے علاوہ انہوں نے داکومنٹری فلمیں بھی بنائیں اس میں بھی اقبال کے اوپر ایک فلم ہے اور بولو ریسند کبیر کبیر کے اوپر اور داکٹر محمد اقبال کے اوپر اور ہندوستان ہمارا اس قسم کی ان کی ڈاکومنٹریز بھی ہیں جو انہوں نے بنائی تھی اب وہ خدا جانے کہاں گئی لیکن انہوں نے اس پر کام کیا تھا ایک فلم بھی انہوں نے پروڈوس کی تھی سکسٹیز میں گیارہ ہزار لڑکیاں جس میں بھارت بوشن اور کہنا میں اس وقت کی کون ہیروین تھی شاید میرے خیال سے مالہ سنہ وہ اس وقت کی وہ تھی وہ ظاہرہ چلی ولی نہیں کیونکہ اس کے نام گیارہ ہزار لڑکیاں تھی اور لوگ کہتے تھے کوئی لڑکی تو اس میں تھی نہیں لیکن وہ بمبئی میں کام کرنے والی ورکنگ وومن اس کا وہ تھا اور ان کے اس میں کام تھی انہوں نے ایک ان کی بڑی مشہور ٹی وی سیریل کہکشاں تھی جس میں انہوں نے اپنے ہم اثر ساتھ شاعروں کے بارے میں وہ منائی تھی جس میں حسرت مہانی جوش ملی آبادی فراہ گورکپوری کہنے میں مجاز فیض اور مگر وہ فیض صاحب آلی سیریل کنی وجوہات کی وجہ سے نہیں بنی سترہ کہنے میں اس کے اپیسوٹ بنے تھے جس میں یہ سارے شاعر اس میں شامل تھے اب مجھے معلوم نہیں کہ میں نے کتنا وقت لے لیا اور کتنا وقت آپ کے پاس ہے تو وقت ہمارے پاس بہت ہے اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ اقبال جعفری صاحب سے بھی کچھ بات سن لیں اگر آپ سے اقبال ضرور 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 بالکل غالباً وہ کچھ کنسورشن میں کرانا چاہ رہے ہیں اس بارے بات کرنا چاہ رہے ہیں اقبال بھائی آپ نے آپ کو انیوٹ کر لیجئے پہلی بات ہے خوش آمدید آپ حیدر آباد سے مساج شریک فرمائے اور مجھے پتہ حیدر آباد میں ذات کیافی دیر ہو گئے اور اب بہت ہی آپ کے شور بظہار ہے کہ آپ مساج شریک ہوئے اقبال بھائی اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے بڑے عزیز پوتے ہیں اور آپ کو دیکھیں ایک بات یہ بھی معلوم ہو جائے گی کہ اقبال سے ان کو کتنی عقیدت تھی کہ اپنے پوتے کا نام انہوں نے اقبال لگا چیل یہ بہت اچھے کیا جی مجھے لاز پہ یاد ہے جب جعفی صاحب ہمیں دادا حیدربار رہتے نائنٹی 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 نائن میں وہ ان کا لاز فیزت تا جب میں 18 ہوا تھا تو میں نام پہ لٹر لکھا تھا انشاءاللہ وہ بھی میں سنا ہوگا کبھی آپ کو تو اس کو ہماری دادی نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تھا اور میں بھی میں میں امسی کیا ہوں مستر ان کمکویٹر اپلی اپلی سن ہیدرباد سے ہم لوگ اب بان ان بڑٹ اپ بمبائی میں ہوا اب ٹن ایئرز اس کے بعد ہم لوگ سپتو گئے ہیدرباد میں تو یہاں پہ اور ہم لوگ ہر سال بمبائی جاتے آتے تھے تو یہاں میری سکولی فرم کلاس پہ ہیدرباد سے ہوئی ننتی ایٹ پہ میں نکالا اس کے بعد نیکس کلاس ٹویل ٹوزن میں نکالا تو پہ مینے ٹوزن ٹوزن تقریبا ٹھٹین ایئرز کی میری اب تک آئی ٹوزن سوی آئی پریزن آسو آسو آم ورکھن فور کب جمینی سو آبی آگا پیزازت دے تو ایک میں خود شایری بھی لکھتا آؤ اردو میں بھی ٹھوڑی پر لکھی اگلیس پہ کافی لکھی ہے آن ویڈی ایس ٹوپک ملک ہاتھ چیز پہ ڈیلی لائیو جس آئی تو اب ایک سایری جب ایک ہماری ڈادا کی سایری تی نومبر میں کریز نومبر میں آگر بارا سو میں بھی پر بیش آسو سایز 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 بتائے ہمارے والی صاحب جوائن کرنے ملائے تھے ان کو لنک بھی جائے میں نے جوائن نہیں کر بیش آسو نہیں میں نے کو کال بھی کیا تھا لیکن جانتے ہو چاہتا تھا کہ وہ بھی شریک ہو جانتے ہو اپنے اب باق میں کیا کہ جی میں آپ خط سنا دو اگر وہ خط تمہارے پاس ہمارے انگلی میں لکھاتا یہ اگر ان کی نہیں اپنی شاعری سنا یعنی اگر کوئی یا وہ خط سنا دو جو میں لکھاتا وہ اہم چیز میرا دکھ رہا ہے نا دکھ رہا ہے یہ مشہور نظم ہے میں تونس سن دی انگلیس میں you were the slaves of the british till yesterday so were we and then came the season of freedom but in the sours of blood between you and us rages rivers of fire tall frowning barriers of hate with a mere glance however we can tear them down we can forget forgive the cruel part and again embrace you yes we can but first you will have to break your words soaps and prince that bloodied garments and that we shall become flowers from the gardens of lahore we bring you light from the dawns of banaras but you come to khuzbue lahore and we come to rosni banaras se freshness of himalian breeze and thereafter we ask each other who is the enemy this is on YouTube that link I'll that I'll this this I'll send it it I'll 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 تم بھی تھے کل تک غلام ہم بھی تھے نہا کے خون میں آئی تھی فصلے آزادی ابھی تو صبح کی پہلی ہوایں سن کی ہیں ابھی شگوفوں نے کھولی نہیں ہے آنکھ اپنی ابھی بہار کے لب پر ہسی نہیں آئی اور یہ آخری کی لائنیں اس میں مطلب یہ نظم پوری نہیں ہے اس میں ٹکڑے ٹکڑے ادھر ادھر سے ہیں اور آخری لائنیں اس پہ ختم ہوتی تھی کہ تماؤ گلشن یا لاہور سے چمن بردوش ہم آئے صبح بنارس کی روشنی لے کر پھر اس کے بعد یہ پوچھیں کہ کون دشمن ہے یہ پاکستان اور ہندوستان کی دوستی جو ان کی ان کے لیے بہت اہم موضوع تھا اس پہ تھی یہ نظم ہے بیٹا وہ خط مل جائے تو وہ سناو اقبال اگر وہ ہے تو جی وہی وقت کی وقت کافی کم ہے ہاں تو اس لیے وہ خط سنا دو کیونکہ وہ اہم ہے یہ ساری چیزیں جو اہم وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں جی یہ چیز میں نے میری لکھی بھی ہے جو میں نے اس کے تصور ہے اب آپ پتہ سکتے ہیں اس میں کتے کلیکشنز کمنٹس جو بھی ہے ہی چیزے میں لکھ اگر ملتا ہے کیاہ چیزہ ہی چیز نہیں ہیں Вы کنگگوی رہے ہوئی کے بھی UCLA کی مشکل د کرتا ہے ولیچے ہیں پ见 kilometersутств��endo نو pract Clinic جی پر اور من چیزیم تو منتنيہ ل naveبنی谢 مجھے اس کی چیز آگے سمجھے تو ایسے کافی چیزیں تقریباً 25 سے 30 نظر میں نے لکھ چکا ہو انگریس میں تو انشاءاللہ وقت بلکہ اچھی چیزیں ہر مہنے میں ایک ایسا ہم لوگ محفل بیتر کریں تو یادے ساتھ آتی ہے جی پبیش کر آگا تو کریں اور میرے دو پچھے ہن کا نام بھی رکھا ہے ناشی چیزار جعفری اور آشی چیزار جعفری ہماری میسیج کا نام ہے پیجی جعفری ماشاءاللہ اببال آپ کنسورشیم کرا رہے ہیں اس کے بارے کچھ بتائیے کس کے بارے میں جی جو اپنی میسیج بھیجائے پر آپ کنسورشیم کرانا چاہ رہے ہیں ہاں ایسا ہمیں میں سوچوں باومب میں ہنگا گھر ہے کافی سالوں سے بند ہے میں چاہلو انشاءاللہ پرویس چاہ سے بات کروں گا تو کچھ اس کا جو بھی ان کے اواز ہیں جو بھی ان کے کلیکشنز ہیں کھٹھوں کتابات ہیں ایک پناہ کے سمجھے سمچنگ میوزیم تو نہیں بولے چھوچا ساں ان کا ریمیمبرنس میکر ایسا ہیڈرپاد میں ایم ایف حسین صاحب کا ہے مجھے اچھا یاد ہے ایم ایف حسین اور ڈوڈا دونوں کے بیچ میں میری فوٹو ہے جب میں تقریباً نوزد سال کا تھا ملکل ہے میٹا یہ تو ہم کتنے دنوں سے تمہارے نازم بھائی سے کہہ رہے ہیں تم ہی جاؤ جا کے وہ دیکھو وہ کتنے دنوں سے بند پڑا ہوا ہے اس کتاب میں اور وہاں پہ جو ان کی چیزیں ہیں ان پبلش چیزیں ہیں جو پبلش چیزیں ہیں انہیں جا کے دیکھو ورنہ جو ہے دیمت لگ جائے گی خراب ہو جائے گی اب وہ دیوانے میر کے کتابیں کپی رکھی ہوئی ہے اب اٹھ کا سیل تو ہونا مشکل دیکھتا ہے دیوانے میر کیا جو والم بناواتا ہوں کپی کتابیں بچی ہوئی سٹاک ٹھیک ہے مارکٹنگ الگ چیز ہے لیکن بمبائی پہنچو تم ہی پہنچو اور تو وہاں سے جو چیزیں ان کی ہیں اور تمہاری بیوی تو ظاہر ہے ایدر آباد کی ہے تو اس کو تو اردو پڑھی ہوگی تو وہاں سے اردو آتی ہے ان کو بھی اردو آتی ہے تو اس کو تلاش کرنے میں وہ چیزیں نکال کے ان کو پبلش کر آیا جائے وہ بہت ضروری ہے میرا خال ہے بہت اچھا لگا کہ تم آگے زیادہ نہیں ہے ان کا محدود ٹائم ہوتا ہے ہاں میں نے دیکھ لیا پہلیا ٹین اے گیارہ پہ ٹین اے سی تھی ٹائم تو میں کلکلز کر دیا اچھا آپ تو میں جوئنی کر رہا ہاں اور ڈیڑھ بجے تک ان کا ٹائم تھا ہاں تو وہاں سے ایک ویڈیو کال ایسی ایک محفل کریں گے زوم پہ تم گھر بھی دیکھ لیں گے میں جمع کر کے بتاؤ گا بلکل بلکل جب پہنچو پہنچو اور اس کے بعد بتاؤ اور وہ سب چیزیں جمع کرو اور ضرور اب تو یوٹیوب ہے بلکل وہ کرایا جائے سکتا میرا واتس اپ نمبر ہے میں اس پہ دے رہا ہوں میرا واتس اپ نمبر ہے تو مجھے کوئی بھی اس پہ کونٹاک کر سکتے ہمارا اردو گھر کا دفتر بھی ہے ڈیلس میں تو ہم تو چاہیں گے کہ اگر کچھ کلیکٹبل آئیٹمز ہوں ان کی اپنی رائیتوں میں ہم اپنے اردو گھر کے دفتر کے اندر رکھنا چاہیں گے اپنے تحصیل کے والے سے اگر اس بان بھائی کے ساتھ صحیح ہے تو ہمیں بہت شوق ہے اس طرح کہ مشاہ کلیکٹ کرنے کا اگر کچھ ہے ان کا اوریجنل یا اگر ان کے پاس کچھ اریجنل چیزیں ہیں فیض احمد فیض کی یا اکپال کی تو ہم اردو گھر میں کو رکھنا چاہیں گے بھائی بھری ہوئی ہیں ساری چیزیں وہاں پہ کوئی جائے اور ان کے خطوط اور ان کو نکالے تو تمام یہ نوادرات وہاں پہ ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کا کنسورٹیم بنا کے ویب سائٹ پہ کریں کہ کافی پہنچو اور ہمیں بتاؤ کہ کب جا رہے ہو ہم سارا ہرینج کر لیں گے ہمیں راپتہ رکھیں گے اس پر تو اگلی انشاءاللہ آگست تک ایک اچھا سا پروگرام کیا جائے ضروری انٹرین کا زمانہ ہے زوم سے ہم لوگ سب مل کے آ جاتے تو کافی اچھا دکھتا ہے بمبائی پہنچو اور وہ چیزیں تلاش کرو اور وہ بکھاؤ تو انشاءاللہ سب کیا جائے گا کوئی اسماعیل صاحب وہ کر رہے ہیں شاید بولنا چاہتے ہیں اور آپ کا وقت میرے خیال سے ختم ہو رہا ہے کسی کو کوئی سوال ہو کوئی کلیلکیشن چاہیے سوال ہو تو میں اس کا جواب موقع ہمارے پاس بات کر سکتے ہیں میرے سوال ہے آپ نے فلموں کا ذکر کیا میرے خیال ایک فلم انہوں نے پردیسی بھی بنائی تھی روس اور ہندوستان کی اشتراک سے بنی تھی اس فلم میں مطلب انہوں نے بنائی تھی یا یہ کہ اس کی ٹیم میں وہ شامل تھے کیونکہ ان کا نام ہے کریڈٹس میں ہو سکتا ہے کوئی کیونکہ انہوں نے بہت ساری ڈاکومنٹریز بھی بنائی ہیں اور ہو سکتا ہے اس میں شامل جائے ہوں اچھا میرا سوال یہ ہے کہ کیا جعفری سردار جعفری صاحب نے کوئی ڈرام بھی لکھا وہ کبھی سٹیج ہوا یا اپٹا کا حصہ رہے وہ جی اپٹا کے بانیوں میں سے وہ تھے انڈین پیوپلز تھیٹر سے سوسیشن اور ان کے ڈرامیں پبلش بھی ہوئے ہیں اور اسٹیج بھی کیے گئے ہیں اور وہ اس میں شروع سے شامل ہیں یعنی ان کا پہلا وہ پبلش ورک تھا منزل جو افثانوں کا مجموعہ تھا اٹیس میں آیا تھا اور اس کے بعد شائری کا مجموعہ پرواز جو بیالیس میں آیا تھا اور اس کے بعد ان کے ڈراموں کا مجموعہ آیا تھا اور بلکہ ابھی ڈیلی میں کسی نے ان کے ڈراموں کے اوپر ریسرچ بھی کی ہے اور وہ پبلش بھی ہوئی ہے اور کوئی سوال دنبی صاحبہ وہ ہی بتانا تھا پردیسی مجھے ایسا خیال ہے انہوں نے بنائی تھی اور اس میں ساملتے ہیں تو میں اس کے بارے میں معلومات کر رکھیں آپ کو بتا دوں گا معلوم کرنا بیٹا ہمیں آپ نے دوکمنٹ نہیں بنائے تھے سب سے زیادہ بڑا اپیسوٹ ہے کہکشہ تو تھا وہ سولہ اپیزوڈ پر بنا ہوا ہے وہ کہکشہ کا تو ذکر کر دیا ہم نے اور وہ سب جگہ آوے لے بل بھی ہے اور ایک ہاتھ جو ان کے انٹیخال کے بعد ہمارے دادی نے بنوائے تو اس میں بھی کلیکشن اپ ورچ ہے تو اسی بھی کاخت ہے تو میں بھی اس کو بھی اس پر پبلش کرنے والا ہوں پبلش کریں سالت میوزیکل آل بل آل بم کوئیمز او لب ان پیس پر پاکستان انڈیا جی وہ سیمہ سہگل نے اسے گایا تھا اور اچھا میں وہ بھی وضاحت کر دوں ابھی شروع میں بات آئی تھی کہ شاید وہ لاہور گئے تھے مگر نہیں گئے تھے وہ غلط اطلاع ہے انٹرنیٹ پر آ جاتی ہے ان کو باش پی جی نے مدعو کیا تھا اور مگر ان کی اس کو خوش طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تو وہ نہیں گئے تھے بلکہ ان کی پانچ چھے نظموں کا ایک کیسٹ تھا جس جو سرحد کے نام سے مشہور ہو گیا ان کی ایک نظم ہے جس کا نام اصل میں صبح فردہ ہے کہ اسی صورت پہ کل دوبا تھا سورج ہو کے دو ٹکڑے اسی سرحد پہ کل زخمی ہوئی تھی صبح آزادی میں اس سرحد پہ کب سے منتظر ہوں صبح فردہ کا تو وہ سیمہ سہگل نے بہت اچھی گائی ہیں اور جس بس میں وہ گئے تھے اس بس میں وہ کیسٹ بج رہا تھا اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو جو اس وقت وزیراعظم تھے پاکستان کے ان کو ہندوستان کی طرف سے دوستی کے پیغام کے طور پہ وہ آلبم پیش کیا تھا یہ جس صبح فردہ تھی کہ یہ وہی نظمیں جو کہ انہوں نے 65 کی جنگ کے دوران لکھی تھی یہ جہاں یہ نظم 65 میں ہی جس زمانے میں 65 کی جنگ ہو رہی تھی اس زمانے میں نفرت کی نظم زیادہ کہی گئی لیکن انہوں کی تین نظمیں ہیں اور وہ اس وقت بھی محبت اور دوستی کی نظمیں ہیں اور ان کا مجموعہ پورا اس کا شاہع ہوا تھا پہرہان شرہر کے نام سے جس کے اوپر بہت مشہور آرٹسٹ ایم ایم ایف ہوسین ہے انہوں نے اس کا گردو پروش بنایا تھا اور اس میں وہ نظمیں شامل ہیں صبح فردہ تاشقند کی شام اور کون دشمن ہے جس کا بھی انگلیش ٹرانسلیشن یہ دکھا رہے تھے یہ تین نظمیں خصوصاً اور دوسری نظمیں ہیں وہ ان کے مجموعے پیران شرح شامل ہیں عبداللہ جعفری صاحب سے کیا تعلق ہے آپ کا اور علی صدی اللہ جعفری صاحب کا کس سے عبداللہ جعفری صاحب ہمارے کزن ہیں اور ہم لوگ یعنی ہمارا خاندان جو ہے وہ پہرسر کا خاندان کہلاتا ہے یعنی ہمارا اوریجنل گاؤں پہرسر یہ راجستان میں بھرتپور اور جائپور کے درمیان ایک گاؤں ہے اور ہمارے مزرگ ایک ہزار سال پہلے شیراز سے ہندوستان آئے تھے اور اس وقت کی وہ جنگ تھی اس گاؤں کا نام اس وقت لوہا گڑی تھا اور وہاں پہ جنگ ہوئی تھی اور انہوں نے ایک پہر میں اس کو سرکر لیا تھا تو اس کا نام جو ہے لوہا گڑی سے بدل کے پہرسر ہو گیا اور وہاں سے ہمارے خاندان کے لوگ یعنی آپ سمجھئے کہ دس سو بیس بیس سے لے کے اور انیس سو سیٹالیس تھے اس گاؤں میں رہے اور انیس سو سیٹالیس کے بعد کے فسادات میں کہنا میں جو ہوا وہ ہوا لہذا سارے لوگ ادھری سندھ کے راستے سے ہوتے ہوئے پاکستان چلے گئے مگر عبداللہ جعفری صاحب کا خاندان اس سے بہت پہلے لاہور آ گیا یعنی ان کے دادا انجمن اسلامیہ کے پرنس پر تھے جہاں اللہمہ اقبال اپنی نظمیں پڑھا کرتے تھے اور تو وہ ان کے والد تو قریب تین جنریشن تو وہ لوگ آزادی کے بعد نہیں گئے پہلے ہی چلے گئے تھے اسی طرح جس طرح ہمارے بزرگ جو ہے وہ وہاں سے نکل کے بلرامپور ریاست میں چلے گئے تھے کوئی ڈیر سو سال پہلے تو اس لئے ہم لوگ بلرامپور میں رہ گئے وہ لوگ لاہور آ گئے تھے پہرسل میں جتنے لوگ تھے وہ تقریباً سارے پاکستان چلے گئے جب علی سردار جعفری صاحب لاہور آئے تھے تو کیا ان کے اعزاد میں مشاہرہ ہوا تھا یا کوئی کلام انہوں نے سنایا تھا ہاں ضرور سنایا ہوگا وہ لاہور اکثر جاتے تھے یعنی ایک تو ان کے دوستوں کا شہر تھا اور ان کے عزیزوں کا بھی شہر تھا یعنی ہماری جو چچی تھی سلطان چچی ان کی دو یا تین بہنیں لاہور میں رہتی تھی تو وہ رشتہ داری بھی تھی اور ظاہر فیض کا شہر تھا جو ان کو بہت عزیز تھے اور وہاں وہ اکثر جاتے رہتے تھے اور فیض صاحب کے انتقال کے بعد بھی جو ہے جو ان کا تازیتی جلسہ ہوا تھا اس نے اہل افتیس صاحبہ نے اور ان کی دیکھوں میں ان کو اور وہ لاہور میں انہوں نے جا کے وہ فیض گھر جو ہے اس نے تفریریں بھی کیتے ہیں وہ آنا جانا تو ان کا لاہور کا ہمیشہ تھا اس سے پہلے کہ ان کے اوپر فوجی حکومت آپ کے ہاں آگئی اور ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی تو ان کو پاکستان جانے کی اجازت نہیں تھی باغیوں میں سے تھے جو کہ انہی سکتر میں غالب اندر انلام احبال کی وہ صدی منائی جا رہی تھی اور ان کے اوپر وہ ایک ڈاکومنٹری بنا رہے تھے تو اس کے لئے سیالکوٹ اور لاہور جانا ضروری تھا تو ہندوستان کے صدر فقر الدین علی احمد نے پاکستان کے صدر سے درخواست کی کہ ان کو اور ان کی ٹیم کو فیضہ با وہاں لاہورانے کی اجازت دی جائے تو پاکستان کی ذرف سے جواب آیا کہ ہم نے تو کبھی روکے ہی نہیں ہمارے گیسٹ ہو جائے آنکھیں لہذا وہ پھر گئے اور اس کے بعد سے انہوں نے وہ ڈاکومنٹری بنائی اس میں سیالکوٹ اور لاہور اور وہ ساری چیزوں پر شوٹنگ کی اور اس کے بعد اپنی آج زندگی کے آخری دنوں تک بھی جاتے رہے ہیں وہاں مشاہروں میں لاہور میں کراچی میں سب جاتے ہیں استقبال ہوتا تھا یہ کہ اس کے چلیے یہاں سے پوچھ لیا آپ نے لطیفہ سمائے کراچی میں کاؤنسلیٹ میں مشاہرہ ہوا اور اس میں یہ لوگ گئے ہوئے تھے تو ہندوستانی شاعروں کو بھی اس میں مدعو کیا اور ظاہر پاکستانی شاعر بھی سب تھے تو وہاں پہ یہ صدارت کر رہے تھے تو سب کو یہ کہا جاتا تھا کہ جی جیسا ناظم کہتا ہے کہ ہمارے مہمان شاعر ہندوستان سے آئے ہوئے ڈلی سے آئے ہوئے بمبئی سے آئے ہوئے وہ تاریخ ہو رہا تھا تو انہوں نے اس میں انٹرپٹ کیا انہوں نے کہا ایسا ہے کہ ایمبیسی یا کاؤنسلیٹ اس ملک کا حصہ ہوتی ہے جس ملک کی وہ ہے تو یہاں ہم مہمان نہیں میزبان ہیں آپ مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں بہت خوبصورت کہ یہاں تقنیقی طور پر بلکہ درست بات ہے صحیح ایک ارہر کی دال کا حصہ جو دلی میں انہوں کو کافی لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ ان سے کراچی میں یہ کہا گیا کہ صاحب جعب رضا آپ پاکستان کیوں نہیں آجاتے اب ظاہر ہے اس کا وہ کوئی سیاسی جواب نہیں دے سکتے تھے انہوں نے دینا چاہتے تھے تو ان کے اندر ایک حص تھی انہوں نے کہا کہ بھئی ارہر کی دال نہیں ہوتی ہے انہوں نے کہا ہم تورپ کے رہنے والے ہیں اور ارہر کی دال اور چاول کھاتے ہیں تو جیسی ارہر کی دال ہمارے ہوتی ہے وہ یہاں نہیں ہوتی ہے اچھا ویسے کراچی میں ارہر کی دال ملتی ہے ہاں ملتی ہے ان کی بہنیں تھی وہ بھی سب بناتے تھے لیکن ان کا ایک وہ تھا ایک میں بھی آپ کی تصحیح کر دوں پروے صاحب آپ نے ایک عموماً ایک غلط فہنی ہے کہ فیض احمد فیض پر کوئی پاکستان پر آنے پر پابندی تھی ایسا کچھ نہیں تھا وہ ان کی خود صاحب کی جنابتی میں سردار جعفری صاحب کی پابندی کی بات کر رہا ہوں آج 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 سردار جعفری پر اچھا یعنی وہ جب راولپنڈی کانسپریسی کیس ہوا تھا جس میں فیض صاحب جیل میں تھے اور اشرف صاحب اور سپتہ حسن صاحب وہ ظاہر ہے ان کے سارے قریبی ساتھی تھے یہ کمنس پارٹی کے اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے لیڈر تھے اس لیے اس وقت مطلب یہ وہاں ہوتے تھے یہ بھی جیل چلے میں ہوتے لیکن تو صرف آنے پر پابندی لگا دی گئی تھی نہیں فیض صاحب کے سلسلے میں میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ہے کہ ان کی سترمی سالگیرہ جب ہوئی تھی تو لاہور میں فریس کلپ میں ایک چھوٹا سا فنکشن ہوا تھا سردار جعفری صاحب نے ان کو ہندوستان بلایا تھا اور ہندوستان کے تمام بڑے شہروں میں ان کی سترمی سالگیرہ منائی گئی تھی اور ظاہر ہے جعفری صاحب ان کے دوست تھے وہ ان کو اس میں لیے لیے پیرتے تھے اور اسی وقت مجھے بھی فیض صاحب کی جوتیاں سی دی کرنے کے موقع مل گیا تھا میری طالب علمی کے زمانہ تھا مجھے بھول تو کسی لائق نہیں تھا لیکن یہ میری خوش پر قسمتی ہے کہ اس وقت ان سے ملاقات ہو سکی بہت بہت شکریہ پروی جعفری صاحب آپ کی تشریح آوری کا احمال جعفری آپ کے بھی مشکل وزار ہیں آپ حضرات نے اپنے اتنی قیمتی وقت سے ہمارے لئے کچھ وقت نکالا اور یہ ہماری قیمتی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں علی صدار جعفری کی ذات سندگی کے بارے میں ان کی عدبی خدمات کے بارے میں آپ سے درست موقع سننے کا موقع ملا اور جو ہم نے غلطیاں جو ہماری سمجھ میں جو انٹرنیٹ کے وجہ سے آگئی ہیں وہ انٹرنیٹ کا ایک مضمون ہے میں نے بھی اس کو کئی بار پھایا جس میں لکھا ہوا ہے کہ لکھنو کے مذہبی خاندان میں ان کی پروریش ہوئی تھی جو کسے ہی نہیں اور لکھنو سے بلانپور سو میل دور ہے یعنی گھر آنے میں کوئی میں ایک سوال اب ہیوسٹن سے رسوہ مل دور ہوگا اب ہیوسٹن ہی کلائے گا آپ کا میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں آخری اور وہ سوال یہ ہے کہ ترقی بسند پہریک کا ظاہر ہے کہ جو آزادی سے پہلے اور اس کے بعد ایک خاص عروج کا زمانہ تھا جو کہ کئی دہائیوں پر مشتمل ہیں تو جعفری صاحب جتے ہیں سردار جعفری صاحب وہ ظاہر ہے جب انہوں نے وہ طویل عمر پائی وہ ترقی بسند تحریک کو بعد میں کس پرسپیکٹیو میں دیکھتے تھے مطلب کیا ترقی بسند تحریک اتنی ہی متحرک تھی اور یا یہ کہ وہ ان کے نزدیک ختم ہو چکی تھی بہت سے زیادہ آپ کو پتا ہے اس معاملے میں ایک الگ پرسپیکٹیو بھی ہے کہ وہ ختم ہو چکی ہے یا آپ اتنے سمجھ لیجئے کہ اتنے بڑے بڑے دیو ترقی بسند تحریک سے شاید وابستہ نہیں ہے اب وہ لوگ نہیں رہے وہ نسل بھی چلی گئی اور اس نسل کے چیلنجز بھی الگتے تو اس معاملے میں سرداج عافی صاحب کا کیا موقع صاحب ایسا ہے تلمیز بہن کہ آپ صحیح کہتے ہیں ہر تحریک اپنے دور کے حساب سے ہوتی ہے اور عدب اپنے معاشرے کی اور اپنی زندگی کی ترجمانی کرتا ہے ترقی پسند تحریک جب انیس سو چھتیس میں قائم ہوئی تھی لکھنہوں میں اس کی پہلی کنونشن ہوئی تھی تو اس وقت جو نظب اللہن تھا وہ آزادی تھا اور آزادی کے لیے اور عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے اور انسان کی عظمت کے لیے یہ ان کے موضوعات تھے جس پہ ان کے شاعری بھی تھی اور نصری عدب بھی تھا جو ہندوستان اور پاکستان سب جگہ لکھا جا رہا تھا لیکن آپ یہ صحیح کہتی ہیں کہ آزادی مل جانے کے بعد وہ صورتحال تبدیل ہوئی مگر ترقی پسند تحریک جاری رہی اور سردار جعفری صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو غلام ہندوستان میں بھی جس نے قیدوبن کی صحبتیں کٹیں اور آزاد ہندوستان میں بھی کٹیں بلکہ آزاد ہندوستان میں زیادہ کٹیں اور ناسک یعنی آرثر روڈ بمبئی کے جیل میں بھی رہے اور ناسک سینٹر جیل میں بھی رہے اس لیے کہ وہ اپنی آواز اٹھاتے رہے اور جو نائنصافی تھی فیض صاحب کی بہت مشہور نظم ہے اس پہ یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں آپ سب کو وہ یاد ہوگی اور آپ جانتے ہیں اور اسی وقت کی جعفری صاحب کی بھی نظم ہے اور جو فیض صاحب کے اور سردار جعفری صاحب کے لہجے میں فرق ہے اور ان کے وہ اس میں صاف نظر آتا ہے ان کی اور ذرا زیادہ جا رہے ہیں نظم تھی کہ کون آزاد ہوا کس کے ماتے سے غلامی کسی آئی چھوٹی میرے سینے میں ابھی درد ہے محکومی کا مادرِ ہند کے چہرے پر اداسی ہوئی تو تحریک چلتی رہی اور مگر یہ کہ تفضیلی ہوتی ہے نئے شاعر پیدا ہوئے اور سردار جعفری صاحب اس کے لئے کہتے تھے کہ یہ نئے شاعر جو ہیں یہ اس کا ہی ایکسٹینشن ہے یعنی ہم نے اقبال کا ذم سے لیا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے آگے چلایا اب جو نئے شاعر آ رہے ہیں وہ اپنی بات کہتے ہیں لیکن وہ کبھی مخالف نہیں تھے ان کے مگر یہ کہ ترقی پسند تحریک چلتی رہی ایزے تنظیم بھی چلتی رہی اور یہاں آنے سے پہلے یعنی نوے تک سردار جعفری صاحب اس کے صدر تھے انجمن ترقی پسند مصنفین کے اور کنونشنز بھی ہوتی تھیں یعنی امریکہ آنے سے پہلے ایٹی نائن میں میں نے آخری اس کی وہ اٹینڈ کی تھی ڈلی میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی کنونشن اب میرے یہاں آنے مجھے بتیس سال ہو گئے یہاں آئے ہو مجھے نہیں معلوم کہ تحریک کتنی وہاں پہ مضبوط ہے اور کتنی کمزور ہو گئی لیکن اس وقت کی تو سیاسی سوزت حال ہی بالکل تبدیل ہو چکی ہے ترقی پسند تحریک یا جدیدیت یا نئی شاعری تو چھوڑیے اردو کو ہی مسئلہ ہے اور اب اس پہ بات کرنے کے لیے کوئی دوسری نشست چاہیے جو صورتحال ہے یا یا ترقی پسند تحریک کے اوپر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے وگر اس کے لیے دوسری کسی نشست میں اس وقت آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ایک آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ وقت کے پابند ہیں اور ڈیڑھ بجے تک اس کو ختم ہونا تھا آٹھ دس میرے تھام آپ پروے صاحب آپ کی اجازت سے مجھے اصل میں جو تلمید بہن سوال پوچھا ہے اس کا دم چھلہ سوال ہوتا ہے نا کولری وہ آگیا ہے اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ انیسوے کانوے میں صوبیت یونین کا خاتمہ ہو گیا اور کم سے کم پاکستان میں تو لگتا ہے کہ صوبیت یونین کے جنازے کے ساتھ ہی ترقی پسند تحریکہ بھی جنازہ اُڑ گیا تو آپ یہ بتائیے کہ کیا علی سردار جعفری بھی اس تاریخی واقعے کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں کیا وہ وہ تحریک کو اپنی جو زندگی کا جنازہ سرمایہ تھا جو فکر تھی اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں صوبیت یونین کے خاتمے کو اور جو بظاہر ایک اشتراکیت کی ایک شکست ہوئی تھی اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں دیکھیں وہ ہوئی جب میں آگیا تھا تو میری اس کے بعد ان سے کوئی اس پہ لیکن یہ ہے کہ ہاں صوبیت یونین ٹوٹا اور وہ لال جھنڈا جو تھا نیچے ہوا اس کی ظاہر تکلیف ان کو تھی اور ان کے سارے ساتھیوں کو بھی تھی لیکن یہ کہ دوسرے ملکوں میں وہ قائم رہا چائنہ میں قائم ایدہ ویتنام میں قائم رہا اور کیوبا میں قائم رہا تو وہ تحریک تو چل لئی ہے وہ تحریک تو انسانی حقوق اور جبرو استحصال کے خلاف جو ہے مظلوموں کی آواز کی تحریک ہے وہ کسی حکومت کی تحریک نہیں ہے اور حکومت میں آنے کے بعد لوگ بدل جاتے ہیں وہ چاہے روس ہو یا ایران ہو یا پاکستان ہو یا اندوستان ہو حکومت کی اپنی برائیاں ہوتی ہیں اور وہ برائیاں سویت یونین میں بھی آگئی تھی اور اس کا نتیجہ سامنے ہے بہت خود بہت خود تو اگر پروی صاحب کی ذات ہے تو پھر ہم یہ آج کی محفظ ختم کر دیتے ہیں اور ہم دوسری اور دکھر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں لیکن آج کی محفظ ہم برخواست کر دیتے ہیں مہت شکریہ آپ میں جو ہے